اسلام علیکم ویلکم ٹو ناول سردو لیبری چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے خوش باش ہوں گے آج آپ کے لیے ایک اور زبردست ناولیں کر رہی ہوں یہ ناول بہت ہی اچھا ہے امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آئے گا اور میری سب سے روکیسٹ ہے جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کرنی وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور پلیس پلیس میری ویڈیو پورا دیکھا کریں اور لائک کا بٹن ویڈیو کی لائک کا بٹن لازمی پس کیا کریں اب اس ناول کو شروع کرتے ہیں اس ناول کا نام ہے عشق اور جنون اور اس کی رائٹر ہے حیاء احمد میں کہا ہوں کوئی ہے مجھے یہاں کیوں لائے ہو دو گھنٹوں سے لگاتار اس کی یہی اہو بکات چل رہی تھی پر کوئی جواب نہیں دے رہا تھا اس سے یہ تو معلوم تھا کہ یہاں کوئی ہے کیونکہ اسے کمرے میں باہر سے آوازیں آ رہی تھی آسوبہ اسے اپنی دوست کے گھر کچھ کام تھا اس کے پاپا نے کہا بھی تھا کہ وہ اسے چھوڑ آتے ہیں پر وہ زد کر کی اکیلی نکل پڑی تھی کہ سامنے ہی کچھ مسافت پر دوست کا گھر ہے اکیلی چلی جائے گی پر ابھی وہ گھر سے دو قدم ہی نکلی تھی کہ اسے زبردستی بہوش کر کے گاڑی میں ڈالا گیا یہ کچھ لمحوں کا کھیل تھا جیسے اسی کا انتظار ہوں تب سے اب تک وہ بہوش سے بیگانہ تھی دو گھنڈے قبل اس کی آنکھ کھولی تو اس نے خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پایا تب سے وہ پرشان تھی کہ یہ کون ہے اور اسے یہاں لاک کر بھول گئے ہیں وہ ہزار بعد دروازہ بچا چکی تھی پر جواب نہیں آیا تھوڑی دیر بعد اسے لگا جیسے کوئی دروازے کے پاس بات کر رہا ہو اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک دراز قد آدمی اندر آیا اور اسے لے کر جانے لگا وہ جھٹ سے دور ہوئی اور بولی مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو میں نے کیا کیا ہے میں تو تم لوگوں کو جانتی بھی نہیں میں پلیس آپ چلے ورنہ سائن ہمیں چھوڑیں گے نہیں وہ نظرے جھکا کر بولا ورنہ اتنی حمد نہ تھی کہ اپنے سائن کی عزت پر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا اس کی بات سن کر وہ ملازم کے ساتھ چل دی کہ چلو ایسا تو یہاں سے نکلنا ناممکین ہے دیکھا جائے گا کہ کون اسے یہاں پر لائیا ہے اس ملازم کے ہمراہ وہ ایک کمرے کے سامنے آ کر رکھی اور سوالی نظروں سے ملازم کی طرف دیکھا اس پر ملازم نے بولا سائن اندر ہیں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو اکیلا اندر بھیجا جائے ملازم اسے چھوڑ کر جا چکا تھا بس اسے اتنا ہی حکم دیا گیا تھا وہ ابھی اسی ششو پنچ میں مرتلا تھی کہ اندر جائے یا نہ کیونکہ کسی نامحرم کے پاس جاتے ہوئے اسے خوف آ رہا تھا ابھی شاید وہ اسے ابھی شاید وہ اور اس بات پر سوچ بچار کرتی کہ ایک دم دروازے کے کھلنے کی آواز کے ساتھ وہ چون گئی ایک دم ایک مضبوط ہاتھ میں اس کا بازو تھا اور اسے اس نے اندر کمرے کی جانب کھینچ لیا اس کا دل ڈر کے ہمارے ہاتھ میں آ گیا تھا ساتھی دروازہ بند کر کے اسے اپنی باہوں میں جکڑے کھڑا تھا پلیس مجھے چھوڑے علینا نے اس کی مضبوط گریف سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا پر مخالف سمت کوئی فرق نہ پڑا وہ ویسے ہی اپنی نظروں کی پیاس مٹا رہا تھا آخر کار اس نے روتے ہوئے کہا پلیس لیو می آ مجھے اس طرح ہاتھ نہیں لگا سکتے میری جان تمہیں میرے لعوہ کوئی ہاتھ لگا بھی نہیں سکتا شاہ زیب خان اس کے کان کے پاس سرگوشے میں بولا علینا اپنے چہرے پر اس کی گرم اور شراب کی بوز سے بھری سانسیں محسوس کر رہی تھی اسے لگا جیسے کسی آگ کی بھٹی نے اسے چھو لیا ہو ایک نہ محرم کا لمس اس کے لیے سوہانے رو تھا وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ اسے سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی اور شاید آج پاپا کی بات نہ مان کر اسے خود پر غصہ آ رہا تھا نہ وہ اپنے زد کرتی اور نہ اس آگ کی بھٹی میں جھونگتی جاتی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا وہ اس آجنبی کا نام کیا شکل نہیں پہچانتی تھی اور یہ اس پر اپنے حق جتانے کی بات کر رہا تھا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں آپ کو نہیں جانتی پلیس مجھے میرے گھر چھوڑائیں علینا نے کہا علینا نے آس بھئی نظروں سے اس انسان کی طرف دیکھا اس کی بات سن کر شازیب کے چہرے پر مائنی خیز مسکراہٹ آئی تھی اسے ایک جانے زمین پر پھینکتے ہوئے خکارہ تھا اپنے بھائی کے خون بہا کے طور پر وانی کی ہوئی لڑکی کو کوئی بھی آنکھ بند کر کے پہچان لے اس کی بات سن کر اور گرنے کی وجہ سے ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے اندیر آیا تھا اور حواز کھونے سے پہلے آخری سوچ یہ تھی کہ جس چیز سے اس کے باپ نے اسے چھپا کر رکھا تھا وہ سچ آج اس کے سامنے ناک بن کر اسے ڈس رہا تھا اسے اپنی آنکھوں پر وزہ محسوس ہو رہا تھا آئیسا ایسا اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو انجان جگہ کو پا کر کئی لہمے چھت کو گھوٹی رہی جیسے پہچانے کی کوشش کر رہی ہو ایک دم اسے اپنے اوپر بیٹنے والی قیامت کا احساس ہوا اس کے حساب یہ سب سوچتے ہوئے جواب دینے لگ گئے تھے کہ وہ اتنے گھنٹوں سے یہاں بند ہے اس کے باپ کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہ ان ظالموں کے ہاں چڑ گئی تھی اس کے باپ نے اسے کہاں کہاں نہ چھپایا تھا پھر بھی بدقسمتی سے ان کی قید میں آگے تھی اسے یہ سوچ کر رونا آرہا تھا کہ اس کے باپ کو اب پتہ نہیں کیا کیا نہ سننے کو ملے گا سب سے بڑھ کر اسے اپنی عزت کی پرواہ تھی حشمت خان اپنے گاؤں کے صدار تھے ان کی گاؤں میں بہت عزت تھی لوگ اپنی بات سے زیادہ ان کی بات کو ترجیح دیتے تھے ان کے دو بیٹے تھے ایک بیٹا حسن خان اور دوسرا حسنات خان حسن خان کی شادی ان کی پپو کی بیٹی سالحہ خان ان کے ساتھ ہوئی تھی جو ان کے والد کی پسند سے ہوئی تھی جبکہ حسنات خان کی شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی ان کی زوجہ مریم نہائیت نرم دل عورت تھی وہ ہمیشہ سالحہ خاتون کے سامنے خموش ہو جاتی تھی حسن خان بڑے تھے اور ان کی دو الادے تھیں ایک بیٹی حرم اور ایک بیٹا مزمیل خان جبکہ حسین خان کے دو بیٹے تھے ایک شاہ زیب خان اور دوسرا جہاں زیب خان مزمیل خان نہائیتی آیاش پرست ثابت ہوا تھا گاؤں میں روزانہ کیسے نہ کسی بہن بیٹی کے ساتھ بتمیزی اس کا شیوہ تھا ایک دن اس گاؤں کی ایک کسان کی بیٹی علینا جو اس وقت میٹرک میں تھی گھر کی طرف گامزن تھی دھوک کی تمازل سے گوری رنگت لال ہوئی پڑی تھی وہ کئی دنوں سے مزمیل خان کی گھٹی حرکتوں سے پرشان تھی آج اسے نہ پا کر سکون سے گھر جا رہی تھی اسے اپنا سکون غارت ہوا محسوس ہوا جب سامنے سے مزمیل خان کو اپنی طرف آتا دیکھا وہ اپنے دھیان میں جا رہی تھی اس لیے اسے مزمیل خان کی گاڑی قریب سے گزرتے دیکھ کر بھی دھیان نہ دیا پر اسے سامنے دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا اسے سامنے مزمیل خان کی آنکھوں میں جو حوث نظر آئی تھی گلی میں گلی بھی سنسان تھی کسی کو مدد کے لیے بلا لیتی مزمیل نے اس کی طرف اکمینی مسکراہت لیے آگے بڑھا علینا کو اس کی مجود کی کسی انہونی کا ساتھ دلا رہی تھی اس نے جلدی سے بھاگ کر گزنے کی کوشش کی پر اگلے لہمے اس کا بازو مزمیل کے ہاتھ میں تھا اسے اس وقت صرف اپنی جان اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی جس جسم میں جیسے کسی نے کوئلے رکھ دیا ہو ایک دم اس کا دوسرا ہاتھ میں آیا اور مزمیل کے چہرے پر ایک دم اس کا دوسرا ہاتھ ہوا میں آیا اور مزمیل کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا مزمیل کے زبان سے ایک گندی اور گلیت گالی نکلی تھی سالیت تو خود کو سمجھ دی کیا ہے آج تیری اکٹر نکال کر رہوں گا تیری اقات میں دکھاؤں گا تو نے مجھے مزمیل خان کو تھپڑ مارا تیری اتنی حمد وہ گالیاں وقتہ اسے کھینچ رہا تھا طاقت کے نشے میں چور اسے کسی کی عزت کا احساس نہ تھا پلیس جانے دو مجھے کوئی حیاء کرو میں تمہارے گاؤں کی عزت ہوں وہ اسے گاڑی میں ڈال رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر زوردار وار کیا ایک دم سے اس کے ہاتھ سے علینا کا بازو چھوٹا تھا اس نے پیچھے مڑھ کر دیکھا کہ علینا کا باپ اس کو غزب کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اس نے اپنا بچاؤ کرنا جہاں پر ایک باپ کو اپنی بیٹی کی عزت کے لیے جان دینے اور لینے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتا کہ آگے کون ہے چاہے وہ ملکہ وزیر ہی کیوں نہ ہو اور اس وقت بھی اجمل کو اپنی بیٹی کی عزت سے بھڑھ کر کچھ نہ تھا کہ سامنے مزمل خانہ ہیں اس کے دوسرے وار سے اس کا سر بری طرح پھڑ چکا تھا کچھ لمحے تک اس کا جسم بے جان ہو گیا کچھ دیر تو وہ لوگ شوق میں رہے کہ یہ ہو کیا گیا اجمل نے جلدی سے آگے بھر کر اس کی نبس چیکی جو بند تھی اجمل نے غزب میں کچھ زیادہ زور سے اس کے سر پر پتھر مارا تھا وہ موقع پر ہلاک ہو گیا علینا تو سن جسم کے ساتھ زمین پر بیٹھی کبھی باپ کو دیکھتی تو حالات کا اندازہ ہوا کہ یہ سے سے کیا ہو گیا صحیح بولتے ہیں کہ ہور سے کام لینا چاہیے اب اجمل کو خود کی نہیں اپنی بیٹی کی پرواہ تھی جس کی عزت کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا ابھی وہ کچھ کرتا کس نے انہیں دیکھ کر شور مچا دیا کہ اجمل نے اس گاؤں کے سردار کے پوتے کو قتل کر دیا ہے اگلی صبح پنچائد میں سب کے سامنے ان کو سامنے بلائے گیا شایر اب کو بھی ان کی بے گناہی پر رحم آ گیا تھا اس لئے آخر میں خون کے بدلے خون یا پھر وانی مانگی گئی وہ ابھی سوچوں میں گم تھی کہ کمرے میں کسی کی آنے کی آہر سنی پر ایک کمزور اور دوسرا رو رو کر اس کے جسم سے جان نکل گئی تھی اب اسے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اب کیا ہوگا شاید اس نے اپنی قسم میں سمجھ کر قبول کر لیا تھا کیا ساری زندگی ایسے ہی گزرنی ہے شاہ زیب نے نہائی تھی تنزیہ انداز میں بولا اس کی بات سنکر لینہ کو اپنا آپ بے جان ہوتا محسوس ہوا اس نے اپنی سرخ آنکے اٹھا کر شاہ زیب کو دیکھا اس میں اتنی حمد نہ تھی کہ واپس جانے کی بات یا اپنی بے گناہی ثابت کرتی اس نے واپس مو اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا اور صرف اپنے باپ کی خیرد کی دعا مانگنے لگی کہ کہیں انہیں یہ لوگ تکلیف نہ پہنچا دیں اس کا کوئی ردعمل نا پاک شاہ زیب کا دماغ گماتا اسے کیا لگا تھا کہ وہ اس کی محبت میں گفتار ہے جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اے لڑکی سنو کسی وہم و گمام میں نہ رہنا کہ تمہاری محبت میں غائل ہو کر یہاں آیا ہوں تم کھانا کیوں نہیں کھاری ابھی تو میری جان بہت سے مراحل سے گزرنا ہے تمہیں ابھی تو تمہیں میرے بھائی کے قتل کا حساب دینا ہے سوچ رہا ہوں اگر تم ایسے ہی نہ کھاؤگی تو مجبورہ مجھے تمہارے باپ سے بدلہ لینا پڑے گا اس کی بات سنکا علینا کا سر اگدام اٹھا تھا وہ اسے بھی یقینی سے دیکھ رہی تھی جس باپ کو بچانے کے لیے خود کو اس دوزم میں دھکیلہ تھا اسے اب کیسے مسئبت میں ڈاو سکتی تھی تمہیں یقین کیوں نہیں آتا کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اگر اس جگہ تم ہوتے تو یقینہ تم بھی اس پر اسے سے برا کرتے اگر اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لو اس میں میرے باپ کا کوئی قصور نہیں علینا کی بات سنکا اس نے اس نے اس کی جبڑے کو اپنے ہاتھ میں لے کر قریب کیا اور دھاڑ کر بولا مانا میرے بھائی کی غلطی پر اسے اپنی اداوں سے لبھایا بھی تو تم نے مانا میرے بھائی کی غلطی تھی پر اسے اپنی اداوں سے لبھایا بھی تو تم نے تھا ایک مرد کو لبھا کر اسے ورگلا کر تمہارا کوئی قصور نہیں کیا مسئومیت ہے اس لیے تم سے بگا لینا میری جان تمہارے باپ کی جگہ میں ہوتا تو اس سے برا حال کرتا اسے شاید اپنی بیٹی کی بات کرنا پسند نہ آئی تھی باپ بنا نہیں تھا پھر بھی بیٹی کی بات اس کے اندر کے خان کو جگہ گئی تھی دوسری بات جان میری آئندہ اس زبان سے تم نکال کر نکالو تو اس کو کاٹ کے ہاتھ میں دے دوں گا تمہیں صرف میری بات مان کر چلنا پڑے گا وہ اس کی سرخ انگار ہنٹوں پر انگلی پھیڑتے بولا اس کا دل اس کی قیامت خیز خوبزورتی دے کر دگمگا رہا تھا اس کا بھائی اس پر صحیح فیدا تھا شاہ زیب کی دل کو نجانے کیوں سکون مر رہا تھا اب یہ اس کے پاس ہے لیکن وہ اپنی کمزوری اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے اسے چھٹکے سے خود سے دور کیا اور بولا یہ کھانا دیکھنے کے لیے نہیں رکھا اس میں تمہارے نقرے نہیں اٹھانے نہیں آیا اس کی بات سنکر لینا نے کھانے کی طرف دیکھا جو ملازم رکھ کر گیا تھا وہ اور وہ اس وقت اپنی بربادی کا سوق منا رہی تھی اس نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا کیونکہ جانتی تھی کہ اب زندگی آسان نہیں رہی اسے برداشت کرنے کے لیے کھانا لازمی چاہیے تھا اب تو اس کی خود حمد جواب دینے لگی تھی شاہ زیب اسے کھانے کی طرف متوجہ دیکھ کر جانے لگا وہ آیا ہی اس لیے تھا وہ کل شام سے بھوکی تھی وہ جاتے جاتے مڑا اور بولا تیار ہے نا اب کل ہم حویلی جائیں گے علینا نے سوچا یہ اسے اس طرح تیار ہونے کا بہت رہا ہے جیسے اسے مہرانی بنا کر لیا ہو اس سوچ کے آتے ہی اس کا مو کڑوا ہو گیا تھا اس کا باہ وانی کے لیے نہیں مان رہا تھا ایک مسئیبہ سے بچ کر دوسری میں ڈال دینا کہاں کا انصاف تھا پر علینا کے زور پر وہ بے دلی سے مان گیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باپ کو اب نہیں مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے اس کا نکاش حضیب سے ہونا تیپ آیا تھا پر اس کے باپ کے ذہن میں کچھ اور ہی چڑھ رہا تھا وہ اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کم ملے وہ اور وہ اپنی بیٹی کو ان سے بچا لیں وانی کرنے کا مطلب اسے اچھے سے معلوم تھا کہ اس کے کیے کی سزا اس کی بیٹی کو ساری عمر چکانی پڑتی اس کو سوچتے سوچتے نکاح کا وقت بھی آ گیا پر اجمل نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا اب بس اس پر عمل تھا نکاح کے بعد ایک دن کا وقت دیا تھا رکستی کے لیے آپ یہ کیا بہ رہے ہیں پلیس ایسا مت کریں وہ لوگ بہت طاقتوارے ہمیں لمحوں میں ڈھونڈ لیں گے علینا نے اپنے باپ کو سمجھاتے ہوئے کہا بابا آپ رہنے دن جو میرے نصیم میں تھا آپ اپنے آپ کو تقلیم میں نہ ڈالو اس کی بات سنکا جمل نے اسے جھاڑ پلا دی کہ میں اپنی بیٹی کی زندگی سے برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا مجھ سے جتنا ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں اپنے باپ کی بات سنکر وہ نیم رضا مند ہو گی تھی کہ کون پاغر اپنی زندگی خراب کرتا ہے اس کو قدرت موقع دے رہی ہے تو اسے بچا لینا چاہیے خود کو اگرے دن پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ جمل اپنی بیٹی کو لے کر فرار ہو چکا ہے سرداروں کے گھر غصے کی ایک لہر اٹھی تھی کہ وہ جو سوچ رہے تھے اس سے اُلٹ ہو گیا شاہ زیب خان کی اندر بدلے کی آگ اور بھڑ گئی تھی اب پتہ نہیں یہ آگ اس کو جلا کر راہ کرتی یا علینا کو علینا کا باپ اسے کسی دوسرے شہر لے آیا تھا شاید اس نے سوچا تھا کہ یہاں پر اسے کوئی پچان نہیں سکتا اور وہ اس میں کچھ سال کامیاب بھی رہا تھا لیکن قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے ایک دن علینا اپنے باپ کے ساتھ کتاب لینے گئی تھی کہ وہاں ان کے گاؤں کے آدمی نے دیکھ کر مخبری کر دی کہ اجمل اور اس کی بیٹی یہاں چھپے بیٹے ہیں اجمل اور علینا بہت اتیا کرتے تھے پر ایک معمولی سی غلطی ان کا پردہ فاش کر دیا شاہ زیب خان نے تو ویسے بھی ان کو جگہ جگہ تلاش کر رہا تھا جب تک وہ اسے ملنا جاتے اس نے ویسے ہی انگاروں پر چلنا تھا وہ بس موقع کی تلاش میں تھا کہ جیسے اجمل ملے اسے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لے اس نے علینا کو غوا بھی اس لیے کیا تھا کہ اسے بھی کسی اپنے کی بچھنے کا ساس ہو پر علینا کو دیکھتے ہی اس کا دل کوئی اور زبان بور رہا تھا اور وہ اپنے مقصد سے بھڑک رہا تھا اس نے سوچا تھا کہ علینا سے اپنا حق وصول کر کے اپنے نام کی مہر لگا کر ساری عمر اپنے نام کے ساتھ جوڑی رکھے گا پر علینا کو دیکھتے ہی اس کا دل اسے روک رہا تھا اسے علینا کے اوپر ظلم کرنے سے روک رہا تھا اس لیے اس نے سوچا تھا کہ علینا کو حویلی چھوڑ کر کچھ دن خود کو سمجھائے گا اسے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا ہے نسلی پہ ٹھان تھا سگا بھائی ہو یا قزن دشمنی یہ اپنی ہی سمجھتے ہیں اور ویسے بھی اسے اپنے تائزاز سے محبت ہی جیسا بھی تھا اسے سے محبت کرتا تھا اب وہ حویلی والے ہی سوچیں گے اس لڑکی کا کیا کرنا ہے وہ ہاتھوں میں سر دیئے بس یہی سوچ رہا تھا دوسرے طرف علینا اپنے رب سے حمد مانگ رہی تھی کیونکہ اسے بھی اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے حمد درکار تھی اگلی صبح اس نے حویلی جانا تھا پر اس کو کپڑے پہنے تین دن ہونے والے تھے وہ ابھی اسی خیال میں تھی کہ ملازمہ اس کے کپڑے لے کر آئی بیگم صاحبہ یہ سائنے آپ کے لیے بھیجا ہے ان کا حکم ہے آپ پہن کر تیار ہو جائیں کچھ دیر بعد حویلی نکلنا ہے اس نے شکر ادا کیا کہ چلو ایسے اسے جاہل کے مو نہیں لگنا پڑے گا وہ کپڑے لے کر نہانے چلی گی تھی وہ نہا کر نگلی تو اسے اپنے اصاب کچھ پر سکون ملے وہ بے دہانی میں اپنے بال سلجا رہی تھی کہ اپنی کمر پر کسی کی انگلیاں محسوس ہوئی اس کا جسم لمحے میں لرز اٹھا ابھی اس کی چیخ نکلتی کہ مخالف نے اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے اس کے ہونٹوں کی جانی بھڑ چکا تھا اس کی چیخ اس کے موں میں ہی دب گئی تھی علینا شازیب کی باہوں میں جگڑی اس کا شدد بھرا لمس برداشت کر رہی تھی ابھی وہ اور بہکتا کہ اس نے اسے پیچھے دھکیل دیا اور بولا میری جان اس میں اتنا رنے کی کیا بات ہے اپنے شہر کی ہی باہوں میں تھی اور اب ہر رات آنا بھی میری ہی باہوں میں ہے یا شاید میرے خیال میں تم میرے علاوہ کسی اور کا سوچ رہی ہوگی سوری جان اب تمہیں صرف میں ہی ملوں گا ہر جگہ بہت بھاگ لیا تم نے اور تمہارے باپ نے وہ تنزیہ طور پر کہتا ہے اسے چھوڑ کر باہر چلا گیا پیچھے کسی کو اپنے لفظوں کی گھاڑ اتار کر علینا کا باپ دردر بھڑک رہا تھا اپنی بیٹی کے لیے سے یقین تھا کہ اس کی بیٹی کے غائب ہونے میں سرداروں کا ہاتھ تھا ورنہ اس کی یہاں کسی سے بھی دشمنی نہ آتی اور کوئی یہاں پچانتا بھی نہیں تھا وہ بے بس ہو گیا تھا گاؤں والے اس کی مدد نہیں کریں گے کیونکہ اس نے وہاں سے بھاگ کر سارا شک خود پر ڈال لیا تھا اور وہ اگر مدد کے لیے بھیگ بھی مانگتا تو کیا کہتا کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو وانی کے طور پر اس قید میں ڈالا تھا اس کا آخری سہرہ صرف اللہ ہی تھا کیونکہ اللہ ہی اس کی بیٹی کو ان ظالموں سے بچا سکتا تھا وہ صرف اپنی رب العزت کے سامنے اپنی نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگ سکتا تھا علینا تیار ہو کر نیچے آکے اب شازیب کا انتظار کر رہی تھی جو اسے تب سے نظر نہ آیا تھا اس کی انتظار میں بیٹھے بیٹھے اب اونگ آنا شروع ہو گئی تھی وہ صوفے کے ساتھ کمر ٹکائے کب نیند کی وادیوں میں کھوئی اسے کوئی ہوش نہ رہا وہ شروع سے نیند کی شدائیوں میں سے ایک تھی ابھی ابھی ان سے کب وہ نیند گہری نیند میں آگے سے ملوم نہ رہا اس کی ماں اس کی بدیش کے وقت ہی وفات پا گئی اس کے باپ نے اسے ماں بن کر پالا تھا اور جب سے وہ بھاگ کر آئے تھے اس نے ایک دن پرسکون ہو کر نہ دیکھا تھا وہ خواب میں ڈر کر اٹ جائے کرتی تھی جیسے وہ سردار کے قبضے میں ہو پر نصیب کی ستم زرفی تھی کہ آج وہ اس کی قید میں تھی وہ جلدی جلدی آیا تھا اسے حویلی نکالنا نکلنا تھا پر ضروری میٹنگ کی وجہ سے اسے دیر ہو گی تھی وہ اپنے گاؤں کا سردار بنا تھا کچھ عرصہ قبل اس کے دادا حشمت خان انتقال کر چکے تھے اگر اسے ان کا دکھ نہ ہوتا تو شاید وہ کب کا لینا کو ڈھون لیتا وہ سردار بنائے گیا تھا کیونکہ بڑے بیٹے کو سرداری نصیب ہوتی ہے پر وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس کو واقعے بھرانے میں لگا ہوا تھا ابھی وہ اندر آیا تھا کہ اس کی نظر اپنے سامنے سوئی ہوئی لینا پر پڑی تھی وہ ڈبٹے سے بے نیاز نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی سر ایک جانی بھلکا ہوا تھا ٹائٹ کمیز میں وہ اپنے بیکانے والے روم میں لیٹی ہوئی تھی شازیب کو اس کا سائز نہیں معلوم تھا وہ سمجھا تھا کہ بچی ہوگی پر اس سے سامنے دے کر معلوم ہوا تھا کہ وہ اپنے اندر کون کون سی ہشر سا مانیوں کو لے کر بیٹی ہے وہ اس کے قریب گیا کئی لمحے اور وہ اس کے حسین چہرے کا تواف کرتا رہا اس کی پیاسی نظریں اس کے سرخ انگار ہونٹوں پر تھی جس سے اسے یہ عمرت نصیب ہو اور وہ اس سے ساری عمر اپنی پیاس بجاتا رہے شازیب سے اور ضبط نہ ہوئے اپنی جذبات کی ایک جذبات کا سمندر تھا جو اس سے چلے جا رہا تھا وہ اس کی ہونٹوں پر جھکا تھا اور اسے چھو کر اپنے ہونٹوں سے محسوس کرنے لگا وہ پیچھے ہو اور اس کے چہرے پر کوئی رد عمل دیکھنا چاہا پر شاید علینا مردوں سے شرط لگا کر سوئی ہوئی تھی اس کے بھی ہوشی جیسی نین دے کر شازیب کے چہرے پر ایک تبسوم پھیلا تھا وہ ایک بار پھر اس کے اوپر جھک گیا تھا اور اس بار کی عمل میں شدت تھی وہ کئی لمحے اپنی پیاس بچاتا رہا تھا علینا کی اٹھنے کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے چہرے کو دیوانہ وار اپنی لمح سے محکا رہا تھا اس نے ہونٹوں سے اس کی گردن کی مسافت تیہ کی تھی ابھی وہ اس کے جھکتا علینا کی پلکے لرز گئی تھی جیسے وہ اس کی نیند میں مجودگی محسوس کر رہی ہو شازیب اس کرتا دیکھ کر ایک دم دور ہوا تھا وہ اپنی ہار اتنی جلدی تسلیم نہیں کر پا رہا تھا علینا کی جیسے آنکھ کھولی اس نے اپنے سامنے شازیب کو لا تعلق پایا اس نے سوالے نظروں سے شازیب کو دیکھا جلدی سے باہر آ جو ہمیں حویلی نکلنا ہے شازیب یہ بول کر چل دیا وہ اپنی بے اختیاری پر غصہ تھا کہ اگر علینا سے دیکھ لیتی تو کیا سوچتی کہ ایک طرف وہ اس سے بدلہ لینے کی کہتا ہے دوسرے طرف اس کے حسن کی آگے بے بس ہو گیا ہے نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا اس جیسی عورتوں کی یہی ادائیں ہوتی ہیں جیسے لالا کو کابو کیا ایسے مجھے بھی کرنا چاہتی ہے پر میں یہ ہونے نہیں دوں گا مجھے صرف اس کی خوبصورتی متاثر کر رہی ہے ویسے بھی میرا اس پر حق ہے میں جب چاہوں جو کروں وہ صرف میرے انتقام کے لیے ہے شازیب نے خود سے اہد کیا تھا اور اس اہد کو نہیں بھانا تھا شازیب نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ صرف اس کی قربہ چاہتا ہے اور کوئی بات نہیں ویسے بھی وہ اس کی ضرورت پوری کرنے کی پابند ہے ایک مرد شاید صرف اپنے حقوق جانتا ہے اسے یہ نہیں معلوم کہ بیوی کے بھی حقوق ہیں جو اس پر بھی فرض ہیں پر شازیب بھی انہی مردوں میں سے تھا جو صرف اپنے حقوق جانتے ہیں علینا خود کو دوبتے میں اچھے سے چھپا کر باہر نکلی تھی جہاں شازیب گاڑی میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا جب وہ اندر آ کر بیٹھی تو آگے کے بارے میں سوچ کے اس کا روم روم بسینے میں شربو ہو گیا تھا اوپر سے شازیب کے تاثرات اس طرح کے تھے کہ بس وہ اسے کہیں غائب کر دے شازیب نے اپنے ڈرائیور کو گاڑے جنانے کا حکم دیا تھا پیچھے اس کی حفاظت کے لیے گاڑز کی گاڑیاں تھی جو وہ ساتھ لیے رکھتا تھا جب سے وہ سردار بنا تھا وہ بھی اپنے باگ کی لاکھ کوششوں کے بعد ساہ رستہ لینا سوچتی آئی تھی کہ اس کے ساتھ حویلی میں کیسا رویہ رکھا جائے گا ساہ رستہ شازیب اسے سے لا طالقی پیش کرتا آیا تھا وہ بھی اس کی خموشی کو گنیمت سمجھتی یہ آگے کا لاحلہ عمل سوچ رہی تھی کہ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ ظلم نہیں برداشت کر سکتی وہ انہی سوچوں میں گمتی کہ ایک دم گاڑی رکنے پر وہ خالی نظروں سے آگے دیکھتی رہی ذرا حواس بحال ہوئے تو اسے یاد آیا وہ حویلی پہنچ گئی ہے اس کے در کا اندازہ شازیب اس کے چیرے سے لگا رہا تھا اسے ایک لمحے اس پر ترس آیا تھا کہ اس کے ساتھ اس کی ماں نہیں تائی نے سلو کرنا تھا آخر اس کا اکلوتا بیٹا اس کی وجہ سے قتل ہوا تھا اس کا بس چلتا وہ اسے اسی وقت مار دیتی شازیب نے ان کی طرف ان کی نفرت کا اندازہ اس کی حویلی میں ذکر سے لگا لیا تھا جس سے وہ زہر بھرے لہجے میں اس کا نام لیتی تھی اتنی نفرت ان کے لہجے میں تھی کہ اگر اب علینا ان کے سامنے گئی تو اسے مارنے سے بھی گریز نہ کرتی وہ علینا کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا تھا جس کا ڈر تھا وہی ہوا علینا پر سالحہ خانم کی نظر پڑی تھی اور وہ ان کی قریب آئی اور ایک دفعہ میں زوردہ تماشے کی آواز سنائی دی تھی مجرم کو دیکھ کر بے کابو ہو گئی تھی وہ بے کابو ہو کر لینا کے اوپر جھپٹ پڑی تھی شازیب اس کاروائی کو لا پرواہ ہو کر دیکھ رہا تھا کسے اسے اسے کوئی لینا دینا نہ ہو پر دل کے کسی کونے میں اسے برا بھی محسوس ہو رہا تھا پر وہ اپنی تائی جان کو روک کر خود سے بزن ہی کرنا چاہتا تھا چاہے سالحہ خاتون کے اس کی ماں کے ساتھ جیسے بھی تعلقات ہوں پر انہوں نے اسے بیٹا ہی سمجھا تھا شورد کی آواز ان کا سارے گھر والے نیچے حویلی کے سہن میں کٹے ہو گئے تھے گھر کی عورتیں لینا کو نہیں پچان دی تھی وہ انجانی نظروں سے لینا کی سالحہ خانم کے ہاتھ اور درکت بنتے دیکھ رہی تھی جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کون ہے شازیب اور برداشت نہ ہوا تو اوپر اپنے کمرے کی جانب چل پڑا تو آگے بڑھا اور انہیں علینا سے دور کرنے لگا کیونکہ علینا کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی تھپڑوں کی بجار سے اس کا ہونٹ ایک جانب سے پھڑ چکا تھا اور گال سوچ لال ہو گیا تھا گال پر انگلیوں کے نشان واضح طور پر نظر آ رہے تھے شاید مریم خاتون کو بھی اس پر ترس آ گیا تھا اس لیے اس سے لے کر کمرے کی جانب چل پڑی شاید مریم خاتون کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو وانی ان کے بیٹے کے نکاح میں ہیں پیچھے سالحہ خانم کی آوازیں انہیں سنائی دے رہی تھی وہ اسے لگا تھا بدوائیں دے رہی تھی بس نہیں چلتا تو اس کا گلہ دبا دیتی اوپر اپنے کمرے میں شاہد زیب سر ہاتھوں میں دیئے پرشان بیٹھا تھا اس کے دل کو کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا دل کا رہا تھا کہ جا کر نیچرینہ کو اپنے گلے لگا لے اور سب سے چھپا کر کہیں دور لے جائے پر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا چاہے جو بھی ہو اس کے بھائی کے قتل کی وجہ تھی وہ جتنا بھی ان چیزوں سے بچتا پر سالحہ خانم اسے جینے نہیں دیتی سالحہ خانم نے اسے خود بتایا تھا کہ لینا نے اس کے بیٹے کو اپنے جال میں پسایا تھا وہ اس کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہتا تھا پر علینا جیسی عورتیں اپنا گھر نہیں بسایا کرتی مزمل خان نے شادی پر زور دیا تو اس نے کوئی اور آنا دیکھتے کوئے مزمل کو بدنام کرنا چاہا وہ اس موقع کی تلاش میں تھی کہ مزمل پر زبردستی کا الزام لگا کے اسے بدنام کر دے وہ چاہتی تھی کہ گاؤں کا آدمی اسے مزمل کے ساتھ دیکھے تو وہ شور مچا دیں یہ اس کے ساتھ زبردستی کر کے کہیں لے جانا چاہتا ہے وہ خود بچ جاتی اور اس کی مزمل سے جان چھوڑ جاتی پر قسمت میں کچھ اوری لکھا تھا اس کے باپ نے اسے مزمل کے ساتھ دیکھ لیا اور غصے میں اسے قتل کر دیا ایک طرف ہو گئی اور بن کر ایک طرف اچھی بن کر ایک طرف ہو گئی اور اس کے بیٹے کو غلط ثابت کر دیا وہ تمہیں بھی اپنے جال میں پھسانا ہز جانا چاہتی ہے اس کا یہی کام ہے امی لڑکوں کو اپنے جال میں پھسانا جب اسے وہ اس کو ملا تھا اس نے اس کے اندر کوئی بھی غلط بات محسوس نہ کی تھی اس جیسی ہوتی تو اسے اپنے حسن کے جال میں پھسانا لیتی پر وہ جب بھی اس کے قریب گیا اس کے اندر انداز میں حیاء محسوس کی شاید اس کا دل اس بات کو ماننے پر راضی نہ تھا اور دماغ اپنی تائی جان کی باطن میں الجا ہوا تھا اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کدھر جائے آئے اپنے دماغ کی سنیں یا اپنے دل کی وہ اپنی تائی جان کی بات پر اندہ اعتماد کرتا تھا اس کا دماغ کہتا تھا کہ اس کی تائی سے غلط نہیں بتا سکتی وہ شاید یہ سب کچھ سوچ کر پاگل ہو جاتا ہے اس لیے اس نے سگر جلا کر اس کے دھوئیں کو اپنے اندر اتارنا شروع کر دیا مریم خاتون کو اس کے اوپر ترس آ رہا تھا لینا بس روئی جا رہی تھی اس کے باب نے اس سے بھول کی چھڑی سے بھی نہیں مارا تھا اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اس طرح بری طرح گھائل کر رہا تھا مریم خاتون اگر بدلی کی آگ میں دیکھتی تو علینا کو اس حال پر چھوڑ کر چلے جاتی پر ایسا نہ کر سکی کیونکہ وہ مریم خان کی عادت سے واقع تھی اور انہیں یقین تھا کہ اس کے پچھے صرف مریم خان کا ہاتھ ہے اس کے بیٹے کی عزت تھی چاہے جو بھی ہو اب وہ اس کے نکاح میں تھی اور وہ عورت ہو کر دوسری عورت کے بارے میں اس طرح کے خیال نہیں رکھ سکتی تھی وہ اس سے بدلہ لینے کی بھی سوچ نہیں سکتی تھی اس میں اپنی بیٹی نظر آ رہے تھی انہیں شروع سے شوق تھا کہ ان کی بھی کوئی بیٹی ہو پر اللہ کو جو مذہور تھا وہ ہی ہوا لیکن اب ان کی خواہش پوری ہو چکی تھی وہ کسی بھی طرح کر کے اسے سالح خانم سے بچانا جاتی تھی انہیں اس کے اوپر یقین تھا کہ یہ معصوم ہے اگر انہیں سالح خانم کا پتہ نہ ہوتا تو شاید وہ بھی اس کے ساتھ اس طرح کا ہی رویہ رکھتی وہ اسے اپنی گود میں لٹا کر چپ کرواری تھی جو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اسے شاہ زیب سے اسے مطالق بات کرنا چاہتی تھی اس لیے اس کے پاس سوہرم کو چھوڑ کر چلی گئے شاہ زیب کس طرح کر رہی ہے تم کسی عورت زیب کیا کر رہے ہو تم کسی عورت کے ساتھ کس طرح نویہ رکھ سکتے ہو سب سے بڑھ کر وہ تمہاری عزت ہے تمہاری نکاح میں ہے تمہیں چاہیے کہ تم اس کی فاظت کرو مرین نے شاہ زیب کو غصے سے مخاطب کیا ماما جو بھی ہو پر اس میں اس کا قصور ہے اس کی وجہ سے میرے بھائی کا قتل ہوا میں کس طرح اسے مارک کر سکتا ہوں کبھی تو آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو جاتا ہے اور تم کسی کی سنی سنائی باتوں پر یقین کر رہے ہو کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ لڑکی اس طرح کی ہو سکتی ہے میرے خیال میں تم نظر شناس انسان ہو اور تم سمجھ سکتے ہو ایک عزتہ لڑکی کی آنکھوں میں سب سے بڑھ کر اس کی حیاء ہوتی ہے اور اگر وہ اس طرح کی ہوتی تو اب تک سالے خانم کو دوڑ ٹوک جواب دے چکی ہوتی مریم خاتون کی بات پر شاہ زیب سوچنے میں مجبور ہو گیا تھا جو ہونا تھا وہ ہو گیا پھر میں نے تمہاری ایسی پروش نہیں کی کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ کر آ جاؤ مریم خاتون اپنی بات کر کے کمرے سے چلی گئی اور اپنی پیچھے شاہ زیب خان کو بہت کچھ سوچنے کے لئے کیلہ چھوڑ گئی ہورم جو علینا کو سلا کر کمرے سے باہر نکلی تھی اپنے دھیا میں جا رہی تھی کہ اگدہ میں جہانزیب کے سامنے آنے پر بل کھلا گئی جہانزیب اس کے کھلے ہوئے چہرے کو تنزے نظروں سے گھور آتا جیسے سالم نکل جائے گا تمہیں جو کام میں نے کہا تھا وہ کیا تم نے جہانزیب کو شروع سے ہی بہت زہر لگتی تھی ایک تو دادا نے مرنے سے پہلے اس کے ساتھ نکاح کر آ دیا تھا اس لئے اس کی نفرت کا گراہ بڑھ چکا تھا زبردستی کی رشتوں کا قائل نہیں تھا مانا کہ اس کو کوئی لڑکی پسند نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ اپنے لائے پارٹنر کے طور پر پر کچھ اور پسند رکھتا تھا اور اس پسند میں ہورم تو کہیں بھی نہیں آتی تھی ہورم نے اس سے منت پری نظروں سے دیکھا تھا اس وقت اسے اپنے پیچھے مرے خاتون کی آواز سنائی دی تھی وہ شکر دا کرتی ہوئی چلی گی جبکہ جہاں زیب اس کی پشت کو اسے سے گھور کر رہ گیا ماں کی بات سنکر شاہ زیب بہت پرشان ہو گیا تھا اس نے علینہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ صبح علینہ سے بات کرنا چاہتا تھا پر اسے شہر سے ضروری کام کے لئے بلالیا گیا تھا اس نے سوچا تھا کہ وہ پہلے اپنا ضروری کام نہ ضروری کام کر ڈالے پھر جا کر وہ علینہ سے بات کرے گا مریم خاتون کے پاس گیا ان سے مل کر جائے وہ علینہ کے کمرے میں علینہ کے ساتھ سوئی ہوئی تھی وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی نظر سوئی ہوئی علینہ پر پڑی بکھرے بالوں کے ساتھ بیسس ہو کر سوئی ہوئی تھی نیند میں بھی علینہ کے چہرے پر زید بھرے اثار نظر آ رہے تھے وہ ایک دن میں ہی مٹ جایا ہوا پھول لگ رہی تھی شاہ زیب اس کے قریب گیا ماتھے پر ایک محبت بارہ بوسا لیا آپ کو اس حالت میں دیکھ اس کا دل تڑب اٹھا تھا وہ چیز کو سمجھنے سے کاسر تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ کیوں علینہ کی تکلیف پر سہم جاتا تھا ابھی اس کی نظر علینہ کے چہرے کا تواف کر رہی تھی کہ وہ شرم سے آتی مریم خاتونے سے دیکھا علینہ کا مدہوش ہو کر دیکھنے پر مریم خاتون کے چہرے پر ایک مسکراہت آئی تھی جو انہوں نے بڑی مشکل سے چھپایا تھا ان کا بیٹا جتنا بھی اس چیز سے نکار کرتا اور وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ علینہ کا پسند کرتا ہے انہوں نے خنکار کر کے اس سے اپنی مجودگی کے بارے میں بتایا شاہ زیب ایک دم پٹا گیا تھا بے خودی کہ اس سے اپنی ماں کی مجودگی کا اساس نہ ہوا اور وہ ایک دم شرمیندہ ہو گیا مریم خاتونے سے شرمیندگی سے بجاننے کے لیے محسوس کروایا کہ جیسے کہ کچھ دیکھا ہی نہ ہو کیا ہوا بیٹا اس ٹائم خیریت ہے کیا کوئی کام تھا تم بعد میں کہہ دیتے اتنی صبح آنے کا کیا مقصد اس وقت آدھی راہ سے زیادہ ہو چکی تھی اور مریم خاتون اپنی تحجد کی نماز کے لیے اٹھ گئی تھی اس نے اپنے آنے کا مقصد بتایا علینہ کا خیار رکھنے کے بارے میں بول کر ماں سے دعائیں لے کر چل دیا پیچھے مریم خاتون کو یقین ہو گیا تھا کہ آگے اس لڑکی کے لیے سانیہ آنے والی ہیں علینہ صبح سے اپنے کمرے میں بند یہ سوچ کے پشان ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہوگا جس طرح اس کے ساتھ روئیہ رکھا گیا تھا اسے اپنا مستقبل خطر میں محسوس ہو رہا تھا وہ یہ سوچ کر افسودہ ہو گئی تھی کہ شاید اس کو ساری عمر اسی طرح کی ذلت بداش کرنی پڑے گی صبح سے غرم مریم خاتون کے علاوہ کوئی بھی اس کے کمرے میں نہ آیا تھا شاید صالح خانم ابھی تک اٹھی نہ تھی اگر وہ اٹھی ہوتی تو شاید اب تک وہ سکون سے بیٹھی نہ ہوتی وہ ان کی مار اسے بہت ڈرگی تھی اس محسوس کو کیا معلوم تھا کہ شاہ زیب اس کی حفاظت کا بول کر گیا تھا وہ گھٹنوں میں سر دی اپنے آنے والی وقت کے اپنے آنے والی وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی حرم جا اور جا کر جہانزیب کو نیز سے اٹھا لاؤ مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے سالح خانم جاہانزیب اور حرم کے درمیان کو شدکی کے بارے محچے سے واقع تھی اس لئے وہ موقع کی تلاش میں رہتی کہ کب حرم کو جاہانزیب کے قریب کرے اور جب بھی انہیں موقع ملتا تو وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ابھی بھی ان کا مقصد صرف حرم کو جاہانزیب کے قریب کرنا تھا حتیٰ کہ ان کو کوئی ایسا کام نہ تھا اسے نین سے اٹھاتی وہ سن کر بات اقدم سہم گئی تھی اور ان کو منع کرنے لگی کہ سالح خانم کی گھوری دیکھ کر مو بنا کر بیٹھ گئی میں نے تمہیں کچھ کہا ہے جا کر جاہانزیب کو اٹھا کر لاؤ مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے تمہیں سنتا نہیں ہے کیا اس بات سالح خانم اپنے جلال سے بھرپور لہجے میں بولی تھی نہ چار حرم کو اوپر جانا ہی پڑا وہ جاہانزیب کے کمرے کے سامنے سوچ رہی تھی کہ جائے کہ نہ جائے اندر جا کر اس کھڑوس جاہانزیب کے مو لگنا پڑتا اور اگر نہ جاتی تو نیچے اپنی امام کی باتیں سننا پڑتی ہے اگر اس کی ماں بولنے لگتی تو کئی کئی گھنڈے اس کو بولتی ہی رہتی تھی اس میں اتنی ہمد نہ تھی کہ آج پھر اپنی کلاس لگوائے تو وہ اپنی ماں کے در سے جاہانزیب کے کمرے میں جاننے کے لیے راضی ہو گئی ان کی ڈانڈ سے بہتر وہ جاہانزیب سے کلاس لگوا سکتی تھی وہ بھی ہسی خوشی وہ کہیں نہ کہیں جہانزیب سے محبت کرتی تھی شاید یہ نکاہ کے دو بولوں کا اثر تھا وہ اس کی ہر ڈانڈ کو سن کر درگزر کر دیا کرتی تھی اسے یقین تھا کہ اللہ اس کی بھی سنے گا زیب سنیں اٹھ جائیں آپ کو ماں بلا رہی ہیں انہوں نے انہوں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے وہ کب سے جہانزیب کو آوازہ دے رہی تھی وہ اس سے مسنی ہو رہا تھا آخر کا تنگ آ کر سن جہانزیب کے بازوک کو زور سے ہلایا اور بولی کہ جہانزیب اٹھ جائیں آپ کتنی دل لگائیں گے وہ ہر بار آواز دے کر دو قتم پیچھے ہو جاتی تھی جیسے اسے ڈر ہو کے اب بھی اٹھ کر اس کا سر پھار دے گا یہ سب اس معصوم کی حفاظ تطبیر تھی جہانزیب اس نے اس کا زور سے کندہ ہلانے کے ساتھ ساتھ انچی آواز میں پکارا آپ کی بات جہانزیب نے آنکھ کھولی تھی اور اسے اپنے سامنے حرم کو پایا اس کو آنکھے کھولتے دیکھ کر کچھ قدم پیچھے ہو گئی اگر جہانزیب اس کو کچھ کہے بھی تو وہ بھاگ کر نیچے جا سکے وہ آپ کو نیچے میرا مطلب ماں بلا رہی ہیں اس نے ڈر در در دے پیچھے دروازے کو دیکھا جو وہ ڈر کے مارے بند کر آئی تھی اور اپنی غلطی پر پشتا رہی تھی اس نے انگلے چٹاکتے بولا اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی جہانزیب کی نظریں صرف اس کے چہرے پر تھی جو شاید شرم کے مارے یہ ڈر سے سرخ ہو رہا تھا اس نے ایک دم اسے اپنی طرف کھینچا حرم اس وار کے لیے تیار نہ آتی اور ایک دم کچھی کلی کی طرح اس کے سینے سے آ لگی جہانزیب کی نظریں اب اس کے ہونٹوں پر تھی جو شرم کے مارے لرز رہے تھے وہ مدھوش ہو کے اس کے لبوں کی جانب جھکا اور انہیں اپنی گرفت میں لے لیا وہ اس کے ہونٹوں کی نرمی محسوس کر کہ اب اپنے جذبات شدت سے اس پر واضح کر رہا تھا کئی لمحے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا رہا جسے ان پر اپنے نام کی مہر لگا دینا چاہتا تھا جہانزیب نے اسی لمحے کرور لے کر حرم کو اپنے نیچے چھوپا لیا وہ اس کے چوڑے جسم کی نیچے چھپ چکی تھی اس کا شرم کے مارے برا حال تھا اس نے کہا صحیح تھی اس ظالم کی قربت جہانزیب حرم کے چیرے کو دیوانہ وار اپنے لمحے کر رہا تھا حرم کی زبان کو تالا لگ گیا تھا جہاں زیب اب اس کے بالوں میں موہ دیئے اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا حرم کی حمت اب جواب دے چکی تھی اس نے ایک دم جہاں زیب کو دکھا دیا جو اس کے نرم جسم کو سکون محسوس کر رہا تھا جو اس کے نرم جسم سے سکون محسوس کر رہا تھا وہ ایک دم پیچھے ہوا اس کے پیچھے ہونے کی دیر تھی حرم آندی توفان کی طرح اس کی قربت سے بھاگ گئی تھی اس میں اتنی حیمد نہ تھی کہ اس کی قربت کچھ لمحے اور بداش کرتی اس کے جانے کے کئی لمحے جہاں زیب سن رہا تھا اس کے حواس بحال ہوئے تو اس سے یقین نہ آیا کہ وہ جس سے نفرت کرتا تھا اسے اپنی قربت کا احساس فرام کر چکا تھا اسے اس لمحے اپنے بہکنے پر شمندگی محسوس ہوئی تھی وہ اتنا بھی کیا بہک گیا کہ وہ سب بھول گیا تھا پر اب جو بھی ہونا تھا ہو گیا اس نے حرم سے معافی مانگنے کا سوچا تھا اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی تھی دوسری جانب شاہ زیب خان کا ایک دن بھی برا حال ہو گیا تھا اسے ہاں دو منٹ بعد علینا کی یاد آ رہی تھی وہ اپنے کام کی طرف دھیانی دے پا رہا تھا اس کا دل کیا کہ جا کر علینا کا گلہ دبا دے جو اسے کچھ پر سکون نہ دے رہی تھی ابھی بھی علینا کی طلب رہتی تھی اور ادھر آ کر اس کا دل بھی علینا کی طلب کر رہا تھا اس نے بہت بار خود کو باوے کروایا تھا صرف اس کے بدلے کے لیے آئی ہے اس کی زندگی میں اس پر دل کا کیا کرے جو اسے بھکائے جا رہا تھا اس کا دل کا مان ہی نہ رہا تھا اس کا دل مان ہی نہ رہا تھا کہ وہ قصور وار ہے اس نے آخر کار ایک فیصلہ لیا تھا جس سے اس کا دل متمن ہو گیا تھا جہاں زیب کو اپنے کیے پر بہت شمیندہ تھی وہ جو کچھ حرم کے ساتھ کر چکا تھا وہ اس بات پر بہت پرشان تھا پتہ نہیں حرم اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی اس نے حرم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا پر وہ کولیج روانہ ہو چکی تھی اس کا آج صبح ضروری ٹیسٹ ہے جس کی وجہ سے وہ جلدی چلی گئی تھی وہ حرم کے لیے اس طرح کی احساسات نہیں رکھتا تھا پر جو کچھ صبح ہوا اس سمینے سے کاثر تھا اس نے حرم کے ساتھ شام کو بات کرنے کا ارادہ کیا اور وہ پہ جانے کی تیاری کرنے لگا جہاں زیب نے ارادہ کیا تھا کہ اب وہ لینہ سے دور رہے گا محبت یہاں وقتی کشیش پر وہ مجبور ہوکہ اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ محبت کی پینگیں نہیں بڑھا سکتا اسے اس بات کا گلد ساری زندگی سکون سکون سے رہنے نہیں دے گا کہ وہ اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ خوشی میں سب بھول گیا ہے اس سے دور رہ کر اس گلد سے نکل سکتا ہے تو وہ اس پر راضی تھا دماغ یہ بات سوچ کر پر سکون تھا پر دل میں ایک سسک تھی جو اس سے پر سکون رہ کر بھی سکون نہیں رہنے دے رہی تھی پر وہ اپنے دل کی بات کو دبائے جا رہا تھا اس وقت اپنے دماغ کی بات مان کر اپنی زمین کو مطمئن کر رہا تھا شاید اس جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو یہی کرتا سارا دن حرم جہاں زیب سے بچتی رہی تھی صبح بھی اس نے ٹیسٹ کا بہانہ کر کے جلدی جلدی کولی جانے کی اسے اس قدر شرمندگی مصورت ہو رہی تھی کہ اس کا سامنا نہیں کرنا جاتی تھی ابھی بھی وہ بھوکنا لگنے کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ دروزہ کھلے کی آواز آئی پر وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اسے پتہ نہ لگا کہ کمرے میں کون آیا ہے ہرم وہ اس بکار پر چکی اور مر کر دیکھا تو اپنے کمرے میں جہاں زیب کو پایا جہاں زیب کو سامنے دیکھ کر اسے صبح کا واقعہ یاد آئے اس کا چہرے پر گاسرخ ہو گئی ہرم میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں صبح جو کچھ بھی ہوا وہ بس غلطی تھی تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا اور بہت جلی سے رشتے سے جان چھڑوا لوں گا سب کچھ انجانے میں ہوا میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی میرا ارادہ تھا میں تم جیسی دبو لڑکی کو اپنی لائف پارٹن نہیں مانتا بہت جلد ہم دونوں اس رشتے سے جان چھڑوا لیں گے ہرم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے کیے پر معافی مانگ رہا ہے یا اس سے اس کی اوقات یاد دلا رہا ہے یا پھر اس سے ہمدردی جتا رہا ہے اس کی بات سنکا ہرم کے اندر ایک دم اس سے کی لہر بھری تھی جو وہ دوبار نہیں پائی مسٹر جہانزے میری بات کان کھول کر سن لیں میں کوئی دو کوڑی کی لڑکی نہیں ہوں جو آپ کی بات سن کر آپ کے پیچھے پیچھے گھوموں گی اور آپ کے مجھے رشتے سے ازاد کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو اس سے ازاد کرتی ہوں مجھے صرف دادا جان کے بنائے ہوئے رشتے کا ساز تھا ویسے بھی صبح آپ میرے قریب آئے تھے میں نہیں اب تو مجھے بھی خوشی ہوگی اس رشتے سے ازاد ہو کر حرم کو اس کی بات برداشت نہ ہوئی تھی اس لئے اس کا دو بدو جواب دے کر کمرے سے باہر نکل گئی وہ کیوں اس کی خاطر اپنی بھوک مارے اور نیچے کھانا کھانے چل دی جہاں زیب سن ہو کر کھڑا تھا اسے یقین ہی آرہا تھا یہ سب کچھ باتیں حرم نے کہی ہیں وہ لڑکی جو اس کے سامنے زبان نہ کھولتی تھی آج اسے ٹکر کا جواب دے گئی تھی جہاں زیب کا سب باتوں سے زیادہ اس کے رشتہ نہ رکھنے کی بات پر دکھ ہوا تھا اور غصہ بھی آرہا تھا کہ وہ اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے اس کی بات سن کر جہاں زیب کے اندر ایک لاوہ پھٹا تھا اسے حرم کے دور جانے کی بات پر غصہ آرہا تھا پتہ نہیں اتنا غصہ کیوں آرہا تھا یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا وہ بھی جو تاب کھاتا دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے کچھ دیر پہلے حرم گزری تھی حرم وہ محترمہ کدھر ہیں جن کو آپ کے بھائی ہمارے سوروں پر لاکھ بٹھا چکے ہیں سالیہ خانم کا لہجہ کاردار تھا ماما وہ لیٹی ہوئی ہیں اپنے کمرے میں حرم نے ڈڑتے ڈڑتے بتایا کیونکہ اسے اب یقین تھا کہ اب لینہ کی شامت آنے والی ہے لینہ صبح سے سالیہ خانم سے بچ کر اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کیونکہ کیوں کیا وہ مہرانی ہے جو ارام فرماری ہے بلا کر لاو اس کرم جلی کو سالیہ خانم نے حرم سے کہا وہ صرف علینہ کی خیریت کی دعا ہی کر سکتی تھی حرم اور اوپر علینہ کو بلانے چلی گئی علینہ گروازہ کھولا تو اس نے اسے سالیہ خانم کا پیغام دیا علینہ ڈڑتے ڈڑتے نیچے آئی جی آپ نے بلائے تھا علینہ نے سالیہ خانم سے کہا گھر کے مرد علینہ کو آتے دیکھ کر اپنے اپنے کبروں میں چلے گئے وہ ویسے بھی اپنے گھر کے معاملات میں نہیں بولتے تھے محترمہ کہ آپ یہاں پر ارام فرمانے آئی ہیں شاید میرے خیال میں سر آنکھوں پر بڑھانا چاہیے بڑا اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہے آپ نے سالیہ خانم نے کاردار لہجے میں جواب دیا علینہ کا سوروانہ ہوتے ہوئے بھی شرمندہ ہو گئی جی معافی چاہتی ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا علینہ نے موفامل سے کام لیتے ہوئے کہا اسے معروم تھا کہ اگر یہاں پر رہنا ہے تو سالیہ خانم سے بچ کر رہنا ہوگا تم کیا سمجھتی ہو اچھا رویہ رکھ کر ہمیں اپنے کابوں میں کر لوگی چاہے جو بھی ہو جائے میں اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتی اور اس لئے اچھا یہ ہوگا کہ تم اپنی قاتل میں رہو انہوں نے نفرت سے جواب دیا تمہیں یہاں شازیب صرف اور صرف بدلے کے لیے لے کر آیا ہے اس لئے اسے سے دور رہنا اسے بھی میرے بیٹے کی طرح اپنی اداوں کے جال میں مت پھسا لینا میں اچھے سے جانتی ہوں تم جیسے وارہ لڑکیوں کے کام لڑکوں کو اپنی جال میں پھسا کر صرف روپیہ لڑتی ہیں سالیہ خانم نے اس کے بال دبوشتے ہوئے کہا علینہ درس سے کراتے ہوئے اپنی اوپر لگے الزامات کو خموشی سے سن رہی تھی آنکھوں میں آنسو لیے وہ بس چپتی وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیا کہتی جب اپنا سر کا سائیں ہی اپنے ساتھ نہ ہو میں ایسی نہیں ہوں اللہ کا واسطہ ہے میرے پہ یقین رکھیں اس دن بھی صرف اور صرف بابا کے غصے کی وجہ سے ہوا ان کا ایسا کوئی بھی رادہ نہ تھا وہ مزمل خان کو قتل کریں انہیں مزمل خان کا میرے ساتھ زبجستی کرتے ہوئے غصہ آیا تھا آپ خود بتائیں اگر میری جگہ ہرموتی تو کیا آپ بھی یہی کرتی میری ذات پنشانہ بازی نہ کریں میری عزت کا خیار رکھے کیونکہ اب میری عزت میری ہی نہیں سردار کی بھی ہے علیہ نے اس بار اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے کہا اگر وہ ایسے ہی سنتی رہتی تو شاید پوری زندگی سے بات کے تانے دیتی ہے بس ذات تو میرے آگے زبان دراست زبان چلاتی ہے تیری تنی حمد تو سالح خانم کے آگے زبان چلائے انہوں نے اس کے موہ پر موہ کی اوپر تھپڑوں کی بھچار کر دی اپنی گلی زبان سے سردار کا نامت نکال بزار لڑکی وہ تیرا کچھ بھی نہیں لگتا وہ سردار ہے سردار تو یہاں پر صرف وانی ہو کر آئی ہو اور وانی ہونے کا مطلب تو جانتی ہے سالح خان نے اس کا بالوں سے پکڑتے ہوئے چیرہ اوپر کی اور ایک زوردار تماشا اس کے موہ پر مارا ہے آپ کی بار اس کا تھپڑ کو سینہ پائی اور جا کر زمین بوس ہو گئی مریو خاتون ایک طرح خموش تماشے بن کر دیکھ رہی تھی ساری زندگی سالح خانم کے آگے نہ چلی تھی اب کیا چل دی انہیں علینہ کے اوپر ترس آ رہا تھا جو قصور بار نہ ہوتے ہوئے بھی قصور بار ٹھرائی جاری تھی انہوں نے آگے بڑھ کر لینہ کو پکڑنا چاہا پر سالح خانم کے منع کرنے پر سائیڈ پر رک گئی اگر وہ آگے بڑھ کر لینہ کو بچاتی تو خود بھی سالح خانم کے کہر نما کہر سے بچنا پاتی اور علینہ کو بھی مشکل میں ڈال دیتی علینہ زمین پر قابل رحم حالت میں پڑی ہوئی تھی سالح خانم کے تھپڑوں کی وجہ سے اس کا چہرہ سو چکا تھا اب ایک جانب سے ہونٹ پھڑ کر خون نکڑا تھا آج کے بعد میری سامنے زبان چلائی تو اس سے بھی بڑا سلوک کروں گی مریم جو اس بزاد کو جاؤ اس بزاد کو منظروں کے سامنے سے دور کرو اور خبردہ اس کو مہرانی بنا کر بٹھایا آج کے بعد یہ بھی نوکروں کے ساتھ اس حویلی میں کام کرے گی سالح خانم میں نفرت کا بھربور اظہار کرتے ہوئے کہا مریم خاتون ترہیم بھری نظروں سے لینہ کو اٹھایا جاتے جاتے بھی سالح خانم اپنے اندر کا زہر اگلنے سے باز نہ آئی تھی اور ہاں اس کا کمزہ لڑکی کو بتا دینا کہ اس کا نصیب اس حویلی کی خدمت کرنا ہے بس سردار کا خواب دیکھنا چھوڑ دے ہم اپنے سردار کی ہم نصب خاندان میں شادی کریں گے ساری دنیا کو علم ہو جائے گا کہ سردار کی اصل بی بی کون ہے سالح خانم کی بات سن کر رینہ کو شاہ زیب سے اور بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی نہ وہ اسے یہاں لے کر آتا اور نہ اسے باتیں سننا بڑتی مریم خاتون اسے اٹھا کر چل دی ان کی اندر بھی ایک سالح خانم کی باتیں سننے کا ہنسلہ نہ تھا وہ اپنے بیٹے کے کرتود بلا کر اس مصوم کو تانے دے رہی تھی سالح خانم ہرگز بھی سردار کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتی تھی بیٹا تو اپنی کرتودوں کی وجہ سے چلا گیا وہ اپنے سردار کو ہاتھ سے نکال کر اپنا سکھا کھوٹا نہیں کرنا چاہتی تھی انہیں علینا کی اس قیامت خیص خوبصورتی سے ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ اپنی اس خوبصورتی سے شاہ زیب کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں شاہ زیب خان بھی آخر ایک مرد تھا اسے خوبصورتی کیوں نہ راغب کرتی اور وہ خوبصورتی جو اس سے اپنی بیوی کی صورت میں ملی ہوئی وہ کسی بھی طرح کر کے لینا کو شاہ زیب کی نظروں سے گرانا چاہتی تھی اگر وہ ایسا نہ کرتی تو وہ سالوں سے اس حویلی پر مکرمانی کرتی آئے تھی وہ ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا سب انہوں نے جب سے اس گھر میں قدم رکھا تھا ان کا یہ خواب تھا کہ سردار بیغم بنے پر ان کا یہ خواب اب ان کے بیٹے نے اپنی ناہلی کی وجہ سے توڑ دیا تھا اب انہیں قسمت نے ایک اور موقع دیا تھا اور وہ اپنا خواب پورا کر دیں اور وہ موقع صرف شاہ زیب ہی پورا کر سکتا تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے انہیں شاہ زیب کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہوگا مریم خاتون سے انہیں کسی بھی قسم کا ڈرنا تھا وہ شروع سے ان سے ڈرتی آئی تھی پر انہیں اس مسئلہ صرف علینا کا تھا کیونکہ اگر شاہ زیب علینا کی جانی مراغب ہو جاتا تو سردار بیغم علینا بن جاتی اس لیے انہوں نے علینا کو شاہ زیب کی نظروں سے دور کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ صرف اور صرف تب کر سکتی جب علینا کے خلاف کر سکتی شاہ زیب کو انہوں نے شاہ زیب کو علینا کے مطالعے غلط بات بتائی کہ علینا نے ان کے بیٹے مزمر خان کو اپنی اداوں کے جال میں پسایا تھا اگر ایسا نہ کرتی شاہ زیب علینا کی طرف متوجہ ہو جاتا اور اسے معصوم تصور کر کے اسے ہمدردی کرتے ہوئے رشتہ استوار کرتا شاہ زیب خان کے کان اس قدر شاہ زیب خان کے کان اس قدر کچے تھے کہ وہ اپنے بھائی کے بدر لینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا تھا وہ کبھی بھی ایسی لڑکی کے ساتھ رشتہ استوار نہیں کر سکتا جو اس کے بھائی کے قتل کی وجہ ہو اس بات پر مہر علینا نے بھاگ کر اس پر مہر علینا نے بھاگ کر لگا دی تھی انہوں نے علینا کے بھاگ جانے پر یہ بات اور بھا دی تھی اور وہ شاہ زیب خان کا اپنی مسلمی پیار سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا وہ مریم خاتون سے زیادہ سالح خانم کی بات مانتا تھا آج علینا کے دو بدو جواب دینے پر انہیں اپنا مستقبل خطرے میں محسوس ہوا تھا اس لئے انہوں نے علینا کو اس وقت چھان دیا کہ آگے وہ اس کے سامنے زبان نہ چلا سکے ابھی تک سب کچھ انہیں کے ہاتھ میں تھا دیکھتے ہیں آگے بھی وقت نہیں آگے بھی وقت نہیں کے ہاتھ میں رہتا انہیں کے ہاتھ میں رہتا ہے یا علینا کا ساہ دیتا ہے جہاں زیب کو سائر آدنی نہیں آئی تھی وہ اس سوچ کے پرشان ہو رہا تھا جاہے تو یہ تھا کہ وہ خوش ہو کے حرمہ بینہ کسی مشکل کس کی زندگی سے نکر رہی تھی اور وہ یہ بات اپنے آپ کو جتنا باور کرواتا اسے اپنے آپ کو اتنی بچانی میں پایا محسوس کرتا اسے سوچ میں اسے صبح ہو گئی جب وہ اٹھا تو اس کی آنکھیں لالنگارہ ہو رہی تھی اب یہ سمجھنا کافی تھا کہ یہ غصے سے ہے یا سائرہ جاگنے سے صبح کو جب یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر ناشتہ کرنے آیا تو سامنے حرم کو بینیازی سے ناشتہ کرتے ہوئے پائے اس کی یہ بینیازی محسوس کر کے اندر ہی بیچو تاب کھا رہا تھا غصے کی ایک لہر ایک دم اس کی اندر سے اٹھی وہ سوچ رہا تھا کہ وہ سوائے رات اس کے بارے میں سو سوچ کر آنکھوں میں گزار آیا ہے اور یہ محترمہ یہاں پر بینیازی دکھا رہی ہیں اسے حرم سے زیادہ اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں ایسا کیا حرکتیں کر رہا ہے اس کا دل کیا وہ اپنے بال نوچ لے حرم نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ اپنے کھانے کی طرح متوجہ ہوگی جیسے وہ جانتی نہ ہو اسے حرم کی انداز میں جہاں زیب کی اندر ایک چنگاری جلا دی تھی جہاں زیب نے ارادہ کیا کہ یہ محترمہ ذرا اس کے ہاتھ تو لگے وہ بتائے گا کہ بینیازی کہتے کسے ہیں اس کے سارے نٹکس دے گا ابھی وہ وہی سوچوں میں گمتا کہ سالح خانہ نے اسے مخاطب کیا جہاں زیب ان سوچوں میں گم ہو بیٹا اپنا ناشتہ کر ان کی بات پر وہ گربڑا گیا جی جی تائی جان ناشتہ ہی کر رہا ہوں اس کے گربڑا کر بولنے پر حرم کے لبوں پر ایک مسکراہت آئی تھی جو وہ لگوں میں چھپا گئی جہاں زیب بیٹا مجھے آپ سے ایک بازوری بات کرنی تھی رات بھی آپ میرے پاس نہیں آئے جہاں زیب سالح خانم کی بات سن کر جہاں زیب کو ایک شرمدگی مصور سوئی کہ اپنی ٹنشر میں اپنی جان سے پیاری تائی کی بات کو اگنور کر چکا تھا ماظر تائی جان وہ رات کو طبیعہ خراب تھی اس کی وجہ سے آپ کے پاس نہ سکا جہاں زیب کس قدر عدب و اترام کے ساتھ بولنے پر سالح بیگم کا خون اور بھڑ چکا تھا نہیں انہیں اپنی بیٹی کا مستق بھی روشن نظر آ رہا تھا اور اپنا بھی یہ دونوں لڑکیں ان کے ہاتھوں میں آ چکے تھے ان کا لالچ تھا کہ بھڑتا ہی چلا جا رہا تھا کیا ہوا میرے لال کی طبیعت خراب تھی مجھے بدانا مناسب نہ سمجھا آپ نے مسلمی لگاوٹ کے ساتھ سالح بیگم نے کہا نہیں وہ بس ذرا سا سردر تھا اب ٹھیک ہے جہانزیب نے سر جھکا کر کہا دراصل جہانزیب میری ایک دور پرے کی قضل یہاں کچھ دن رہنے آ رہی ہے میں چاہتی ہوں تم اسے ائرپورٹ سے پک کر لو جی تائی جان جیسا آپ کا حکم جہانزیب نے کہا جہانزیب اس کے قدر عدب کے ساتھ بولنے پر حرم کے چہرے پر ایک تنزیہ مسکرہ ہٹا چکی تھی حرم سوچ رہی تھی کہ جس طرح قدر بہترام کا اظہار یہاں آ کر کر رہا ہے اگر اس کے ساتھ کرے تو جی تی جی مر جائے خوشی سے مریم خاتون اس کے استعبال میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے میں نہیں جاتی کنے سالح خانم کی حویلی میں رہتے ہوئے کوئی کمی محسوس ہو اب کی بار ان کے لہجی میں غرور تقبر تھا جنہیں سالساف مریم خاتون محسوس کر رہی تھی وہ کمزہ تلینہ کہاں پہ ہے اسے بھی سمجھا دینا کہ یہاں کسی کو بھی سردار کے ساتھ نکاح ہونے کا مت بتائے میں نے شہانہ کی بیٹی کے ساتھ شہازیب کی شادی کرنی ہے میں نہیں چاہتی کس کی منحوسیت میرے شہازیب کی شادی پر پڑی اس کی بات نہیں مریم خاتون کے ساتھ جہانزیب کے اوپر بھی ایک بم پھوڑا تھا وہ سب بھی جگینی کے ساتھ سالیہ خانم کو دیکھ رہے تھے شازیب کے شہر میں ایک ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے وہ حویلی نہ جا سکا ابھی بھی وہ اپنی میٹنگ میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے کسی بھی چیز کا ہوش نہ رہا وہ بدقسمت یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ اس کی بیوی کے ساتھ حویلی میں کیا سلوک ہو رہا ہے شازیب ابھی بھی اپنے آفیس کے کام میں بیزی تھا کہ اس کی ایک میٹنگ تھی کچھ دیر کے بعد اپنی میٹنگ سے فارغ ہوا تو اپنے آپ کو ایک بہت بڑے بورس سے آزاد پائے اس کا شروع سے خواب تھا کہ اپنی کمپنی کو انچا مقام دلائے اور آستہ تھا اس کی کمپنی ترقی کی ملزروں کو چھو رہی تھی ابھی بھی وہ ایک اہم پروجیکٹ سے فارغ ہوا تھا اور اس کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی تھی اور اپنے مینجر کے سبورت باقی کام کرتے ہوئے حویلی جانا چاہتا تھا اس کے فرشتوں کو بھی لمنا تھا کہ ویڈی جاتی اس کے سر کی اوپر کیسا بم پھڑنے والا ہے جہاں سے بے رپورٹ شہانہ بیگم کو پک کرنے گیا تھا وہ کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا چانک اس سے اپنے سامنے شہانہ بیگم اپنے بچیوں کے ساتھ آتے نظر آئی ان کے بچے عجیب سے حلیے میں تھے ان کی بیٹی تنگ سی پینٹ شرڈ میں پتہ نہیں اپنے آپ کو کون سی حروب پر ہی سمجھ رہی تھی اسے یہ پہلی نظر میں دیکھتی ہے باہیا لگی اس رڑکی کو دیکھ کر اسے اگدم سے الجر محسوس ہوئی تھی ان کے بیٹے کا حولیت اور ناقابلے بیان تھا وہ دیکھنے میں کسی اور دنے کی مخلوق لگ رہا تھا جیب آوارہ سا لگا اسے وہ کیا بول سکتا تھا وہ کچھ بھی بولنے سے کاسے تھا کیونکہ یہ سالح خانم کے مہمان تھے گہری سانس بڑھتے وہ انہیں لے کر حویلی کی جانب روانہ ہو گیا بیٹا تو اپنے موبائل میں مگن پتہ نہیں کون سے مسئلے حل کر رہا تھا بیٹی باہر دیکھنے میں مگن تھی جس سے کسی چیز کی پروانہ ہو کر وہ کہاں جا رہی ہے وہ حویلی کے اندر ابھی داخل ہوئے تھے کہ انہیں سامنے حرم آتی ہوئی دکھائی دی ہم نے آگے بھڑھ کر شہانہ بیگم کو سلام کیا حرم نے آگے بھڑھ کر شہانہ بیگم کو سلام کیا اسلام علیکم آنٹی حرم کو دیکھتے ہی شہانہ بیگم کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی انہوں نے آگے بھڑھ کر اسے گلے لگائے اور پیار دیا حرم اس علفت بھر انداز پر ایک دم خبر آ گئی اس نے ربینہ کے ہاتھ سامنے ہاتھ آگے کیا اور ربینہ کے نخرے ہیں کسی طرح کابو نہیں آ رہے تھے ربینہ نے بڑے نخرے دکھاتے ہوئے ہاتھ آگے کیا جیسے کسی سرنکت کی شہزادی ہو حرم نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھاما تا اسے اپنی ماں کا علم تھا سہالیہ خانہ میں ہمیشہ اپنے فیصلے پر اٹھا رہتی تھی اب اس لڑکی کو شہزیب خان کی بیوی تصور کر کے وہ اس سے ملی تھی اسے علینا کے ساتھ ہمدردی تھی اور وہ اس ہمدردی کا کیا کرتی جب شہزیب خان ہی علینا کے ساتھ نہ تھا اسے دوران اصد شہینہ بیگم کا بیٹا پرشوک نظروں سے حرم کے چرے کا تواف کر رہا تھا حرم کو اسے سے عجیب سی علجم نصوص ہو رہی تھی وہ اصد کی نظروں سے خائف ہوئی وہ جلدی سے اپنی جان چھڑوا کر کمرے کی جانے روانہ ہو گی جاہے جو بھی وہ سالیہ خانم کی ڈانٹ ہی صحیح پر وہ ان لوگوں کے درمیان اور نہیں رہ سکتی تھی وہ واپس اپنے کمرے کی جانب چلی گی اور اس کی پوشت پر اصد کی معنی خیز نظریں ابھی بھی قائم تھی اس کی نظروں نے حرم کو دور تک دیکھا تھا جب تک وہ غائب نہ ہوگی تھی جہاں زیب خونخواہ نظروں سے یہ سارے منظر دیکھ رہا تھا اس کا دل کیا کہ وہ خورم کو ان سب کی نظروں سے دور کر دے یا اس اصد کا سر پھار دے جو اس کی بیوی کو آنکھیں پھار پھار کر دیکھ رہا تھا جہاں زیب کی اندر جلن اور غصے کی ایک شدی لہر اٹھی تھی جسے اس نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا تھا شاہینہ بیغم اب سالحہ خانم سے مر رہی تھی سالحہ بیغم ربینہ کے وارے صدقے جا رہی تھی پر ربینہ اپنی ازلی بے نیازے سے بیٹھ کی ہوئی تھی جہاں زیب نے غصے کو دباتے واپس باہر نکل گیا اس کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کو حویلی سے باہر نکال دیتا اور اسے صرف اور صرف سالحہ بیغم کا احترام تھا جو روکا ہوا تھا ارے سالحہ خانم یہ لڑکی کون ہے نوکرانی تو نہیں لگ رہی اتنی خوبصورت ہے کیا یہ کوئی تمہاری صدار ہے شہانہ بیغم نے بڑے اتراتے ہوئے کہا وہ ساری حقیقت سے واقف تھی وہ اس کی خوبصورتی سے خائف تھی اس لئے انہوں نے اسے زلیر کرنے کا یہ طریقہ پنایا یہ تم کیسی باتیں کہہ رہی ہو اس کی خوبصورتی پر من جاننا یہ ان جیسی لڑکیوں کے ہوچے ہتکنڈے ہوتے ہیں ہم نے خوبصورتی دکھا دکھا کر لوگوں کو پاغل اپناتی ہیں یہ وہی لڑکی ہے جس نے میرے بیٹے کو اپنے جال میں پسا کر موت کے گھاڑ اتار دیا تھا یہ تو میرا شازیب خان تھا جو اس سے یہاں پر عزت بنا کر لے آیا پر ان جیسی لڑکیوں کو کہاں عزت راس آتی ہے صالح خانم نے اپنے اندر کا زہر اگیلا اور کہکہ لگا کر حضی شہینہ بیغم ان کا پھرپوسہ دے رہی تھی وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی کہ کسی طرح علینہ کو بیزت کر دیں بس علینہ جو صالح خانم کے پاؤں دبا رہی تھی جب چاپ ان کی باتیں سنتی رہی ان کی اندر اور سکر نہ تھی کہ وہ جواب دیتی اور دوبارہ صالح خانم کا کہر کا سامنا کرتی ان کے ساتھ بیٹھی ربینہ بھی علینہ کو کہر بری نظروں سے دیکھ رہی تھی اسے شہانہ بیغم سمجھا کر لائی تھی کہ اسے شازیب خان کو اپنے کابو میں کرنا ہے پھر یہ اس کے حویلی کی مالکہ بن سکتی ہے ربینہ کو اب شازیب خان کے آنے کا انتظار تھا وہ سردار کو اپنی اداوں کے جال میں پسا سکے وہ اپنی خوبصورتی سے کھائل کرے پر اتنا تیار ہو کر بھی وہ علینہ کے سامنے دھبر لگ رہی تھی اس لئے وہ علینہ کو اپنی نظروں سے بھسم کر رہی تھی شازیب خان کا حویلی کے اندر داخل ہوا تو ایک غیر معمولی حلچر کو پایا سب سے پہلے وہ سالح خانم کو ملنے کے لئے گیا وہ جب بھی حویلی آتا تھا تو سب سے پہلے سالح خانم سے ہی ملتا تھا وہ سالح خانم کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا وہاں پر ایک درمیانی عمر کی عورت اور ایک لڑکی بیٹی ہوئی تھی اور علینہ سالح خانم کے پاؤں دبا رہی تھی علینہ کو دیکھ اس کے دل میں ایک سکون پیدا ہوا تو اس کا دل کیا کہ علینہ کو سامنے بٹھا کر دیکھتا رہے شاید وہ اپنی سوچوں پر عمل بھی کر لیتا پر اچانک اسے اپنے کیے ہوئے وعدہ یاد آیا وہ ایک دم اپنی پرانی روح میں واپس آئے تھا علینہ کو نظر انداز کر کے سالح خانم کے سامنے جھک کر پیار لینے لگا سالح خانم اس کی فرما مداری پر باغ باغ ہوئی شہائنہ بیگم کو بڑے جتلانے کی انداز میں دیکھا کہ دیکھو دیکھو یہ میری کتنی عزت کرتا ہے ارے شہازے بیٹا آپ یہاں ہم آپ کو بلوانے ہی والے تھے شہر سے شکر ہے آپ خود ہی آگے سے ملے یہ شہانہ بیگم ہے اور یہ ربینہ ہے ان کی بیٹی آپ کی ہونے والی بیوی سارح بیگم نے شاہزے کے ساتھ علینہ پر بھی دھماکہ کیا تھا علینہ نے شکوا کرنا نظروں سے شاہزے خان کو دیکھا جس پر اس نے نظریں چرائی تھی علینہ نے خود کو یہ باور کروا لیا تھا کہ اس کی زندگی اسی طرح گزرنی ہے پتہ نہیں کیوں پھر بھی اسے برا لگا تھا وہ نظریں جھکا ہے سارحہ بیگم کے پاؤں دبانے لگی تھی تائی جان آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں شادی نہیں کر سا لگتا اور آپ میری ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کروا رہی ہیں جسے میں جانتا نہیں شاہزے نے دو ٹوک لہجے میں کہا کیوں بیٹا اس میں جانے کی نہ جانے والی کونسی بات ہے علینہ کو بھی تو تم نہیں جانتے تھے ویسے بھی میں اس لڑکی کو اپنی خاندانی بہت اسلیم نہیں کرتی اگر میں نے اپنے بیٹے کے قاتل کو قبول کیا تو وہ صرف پنچائت کے فیصلر کو دیکھتے ہوئے ورنہ میں کبکہ اسے دھکے مار کر باہر نکال چکی ہوتی سالحہ بیگم سالحہ خانم نے زہر خاندان لہجے میں کہا تائی جان آپ جو بھی کریں پر میں علینہ کو ہی اپنی بیوی تسلیم کرتا ہوں اور مجھے اپنی پسند کی شادی کرنی بھی ہوئی تو میں خود کرلوں گا آپ کو میرے ذاتی معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے شاہزیب خان کی بس ہو چکی تھی اپنے آپ سے لڑتے اور آپ سالحہ خانم کے موز سے ایسے الفاظ سنن کر اسے غصہ آیا تھا وہ کسی کو بھی اپنی زندگی کے ساتھ کھیلنے نہیں دے گا وہ اس کی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتی ابھی وہ اپنی بات کر کے چک ہوا تھا کہ ربینہ غصے سے آگے بڑھی اور جا کر رینہ کے چہرے پر زور سے تھپڑ مار دی اپنی بچلنی کی وجہ سے کابو کیا تھا اب بھی شاید آپ کو بھی کابو کرنا چاہتی ہیں ربینہ نے اپنے اندر کی غلازت باہر نکالی تھی مریم خاتون جو کھانے کا بولنے کمرے میں آئی تھی ربینہ کی اس طرح علینہ کے ساتھ رویہ رکھتے ہوئے خموش کھڑی تھی وہ کیا بھی کیا سکتی تھی اگر ان کے بیٹے کو ہی اپنی بیوی کی عزت کی پرواہ نہ تھی سالح خانم شاہزیب کا جواب سن کھڑی تھی ایک دم آگے بڑی اور علینہ کے بالوں کو پکڑتے ہوئے سے بھر گسیڑنے لگی آج اس بچلن کو میں گھر سے نکال کر رہوں گی یہ میرے گھر کا سکون غارت کر رہی ہے اس گندگی کی پوڑلی کی وجہ سے میرے گھر کے سکون کو آگ لگ گئی ہے علینہ نے در کے مارے ایک سسکی لی تھی وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ گسیڑتی چلی جا رہی تھی پلیس مجھے ماف کر دیں میرا کیا قصور ہے آپ خان کی جہاں مرضی شادی کر دیں پر مجھے اس وقت یہاں سے نہ نکالے علینہ گرگر آ کر بھیگ مانگنے لگی سہالیہ خانم اس کے ساتھ کچھ اور کرتی اقدم شازیب نے دھارنے کی آواز سنائی دی تھی رک جائیں اگر آپ کسی نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا تو میں اس کا ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا شازیب نے آگے پھڑ کر علینہ کو اٹھایا اور بولا لڑکی تمہارا جو بھی نام ہے اگر آج کے بعد تم نے ہاتھ اٹھانے کی غلطی بھی گی تو تم صحیح سلامت تک ہر واپس نہیں جا پاؤ گی تم تائی جان کی مہمان ہو مہمان بن کر رہو اور تم جیسے آوارہ بول رہی ہو پہلے خود کو آئینے میں دیکھو تم کیا ہو تم جیسی لڑکی کو میں گھر میں کیا خود کی آس پاس بھی نہ بھڑکنے دوں اور تائی جان آپ نے آج جو کیا اس پر مجھے ساری عمر افسوس رہے گا کہ آپ اس طرح کی سوچ رکھتی ہیں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس حویلی سے جا سکتا ہے وہ علینا کو لے کر اپنے کمرے کے جانے چل دیا پیچھے سب کو ساب سونگ گیا تھا جبکہ حرم اور مریم خاتون نے رب کا شکر دا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سردار کو علینا کی طرف مائل کر دیا تھا شاہ زیب خان علینا کو لے کر اپنے کمرے میں آیا تو علینا زہر کتار رو رہی تھی اسے روتے دیکھ کر شاہ زیب خان کو شرمندگی میں سوس ہوئی تھی کہ وہ کیسے اس معصوم کو ان اس ظالموں کے پاس چھوڑ آیا تھا اس سے سالح خانم کی باتیں سن کر مریم خاتون کی بات پر یقین آیا تھا کہ کبھی کبھی تو آنکھوں دیکھا بھی غلط ہوتا ہے اور وہ صرف ایک طرف کی بات سن کر یقین کر بیٹھا تھا پلیس میری جان چپ کر جاؤ تمہاں رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے شاہ زیب خان بے بس ہو کر کہا علینا اس کے اس قدر نرم نہجے پر حیران ہو کر پوری آنکھیں کھولے سے ٹکٹ ٹکٹ دیکھنے لگی شاہ زیب نے اس کی پوری آنکھوں کو دیکھا تو مسکراہٹ اس کے لبابا پھیل گئی مجھے اس طرح آنکھیں کھول کر کیوں دیکھ رہی ہو میں کون سا تمہیں کھا جاؤں گا شاہ زیب نے محول کی سختی کو کم کرتے ہوئے مزاقی انداز میں کہا جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی علینا جھم گئی علینا شاہ زیب کی نظروں کو دیکھتے ہوئے ایک دم پرشان ہوگی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ایک دن میں ایسی کون سی کائی پلٹ چکی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا علینا نے گھبراتے ہوئے کہا میری جان کیا ہو گیا ہے ایسے کیوں ڈر رہی ہو یہ میں ہی ہوں جن نہیں جسے سے تم ڈر رہی ہو شاہ زیب نے لو دیتی نظروں سے کہا آج اپنے دل کی بات مانکہ شاہ زیب بہت خوش ہوا تھا اس کے دل سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا اس نے سوچا تھا کہ جو ہو گیا سو گیا اگر لینا ایسی ہی ہوتی تو اس کے ساتھ ایک لمحانہ گزارتی شاہ زیب نے لینا کے ساتھ اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا اسے اپنی اہمکانہ حرکت پر غصہ آ رہا تھا کہ کیا کیا تھا کہ وہ لینا کی بھی بات سن لیتا صرف ایک طرف کی بات سن کر اس پر یقین کر لینا کہاں کی اکلمندی ہے آگے بھی اسے فیصلہ کرے گا ایسے فیصلہ کرے گا یہ سوچتے ہو اس کی روکنڈے کھڑے ہو جاتے تھے کہ وہ اپنے گاؤں کا سردار ہے اور اسی پر سارے فیصلے پر منصر کرتے ہیں وہ لینا کو آرام کرنے کا بولک کمرے سے باہر چلا گیا وہ ابھی اپنے آپ کو لینا کو اس رشتے کے لیے تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا سچ جاننے سے پہلے وہ کوئی بھی رشتہ استوار نہیں رکھ سکتا تھا شاہ زیب گھر سے نکلتے ہی وہ مزمل خان کے دوستوں سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ وہ اس کے قریبی ساتھی تھے وہ ان سے سچ جان سکتا تھا مزمل خان اپنے دوستوں کو بتائے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا وہ سب اس کے قوموں میں برابر کے شریک ہوتے تھے اور اب بھی اگر شاہ زیب کو کوئی حقیقت بتا سکتا تھا تو اس کے دوست ہی تھے اس لیے شاہ زیب نے سب کو اپنے ڈیڑے پر بلائے تھا تاکہ ان سے پوسک کے اثر ماجرہ کیا تھا جب تک وہ سچ نہ جان لیتا وہ خود بھی سکون سے نہ بیٹھنے والا تھا ابھی بھی اس کے سارے دوست اس کے دیرے پر اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے سبھی اس کے سنجیدہ چیرے کو دیکھتے ہوئے ڈر رہتے کہ پتہ نہیں اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے شاہ زیب خان سنجیدہ چیرہ لیے اپنی سربراہی کے کرسی پر پرجمان تھا میرا تم لوگوں کو یہاں بلانے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ تم لوگ مجھے سچ بتا سکو میں کوئی بھی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا چاہتا مجھے صرف سر سننا ہے اور جو تم لوگ اپنے موز سے بتاؤ گے ورنہ مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں سرچ نکلوانے کے شاہ زیب خان اس بار دب دبے سے کہا ہاں کیونکہ وہ ان کے اڑے ہوئے چہرے دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ کوئی ایسی بات ہے جو سے چھپائی گئی ہے حکم کی جی سرکار آپ کو ہم سے کیا بات کرنی ہے جس کے لئے ہمیں اپنے جیڑے پر بلانے کی زہمت کی آپ نے ہی میں سے ایک مزمل خان کا دوست اس کی چپلوسی کرنے لگا شاہ زیب خان کو دیکھنے میں ہی بڑی میٹھی چھوڑی لگا تھا اس کی بات پر شاہ زیب خان نے اپنی گہری کالی آنکھوں اٹھا کر کہا بھی زیب مزمل خان وہاں پر کیا کر رہا تھا اور کیوں تھا اب تم لوگوں کی زبانی فراتے بھڑتی نظر آئے مجھے تم لوگوں کی زبان سے صرف سچ نکلنا چاہیے جھوڑ بولنے کی میرے سامنے گلتی بھی مت کرنا ورنہ اس کے ذمہ دار تم لوگ خود ہوں گے میرا کہر کا سامنا نہ ہی کرو تو اچھا ہے شاہ زیب خان نے اس بار سنجیدہ الہجے میں بانڈ کیا جی وہ اس دن مزمل خان علینا بیگم کو اٹھانے گئے تھے میرا مطلب غوا کرنے ان میں سے ایک نے سجھکا کر کہا یہ الفاظ سنتے ہی شاہ زیب خان کے سرک کے اوپر اسمان آگیرا پر وہ ابھی کچھ بولنے سے پہلے ان کی بات سنا چاہتا تھا اور اغوا کرنے کی وجہ شاہ زیب خان نے پور سوچ لہجے میں کہا جیسے وہ سوچوں کے تانے بانے بھن رہا تھا وہ مزمل خان ہر روز علینا بیگم کا رستہ روکتے تھے پر وہ ہر بار نظر انداز کر دیتی مزمل خان کا دل علینا پر تھا وہ چاہتے تھے کہ کچھ دن علینا کے ساتھ زین کچھ بولتے بولتے رکا شاہ زیب اسے جاری رکھنے کا اشارہ کیا کہا کہ بولتے جاؤ میں سن رہا ہوں وہ علینا بیگم کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے تھے وہ چیزیں جو ان کے درسترس میں آ جاتی سے بہت جل بزار ہو جاتے تھے پر علینا بیگم انہیں کسی بھی طور پر قابو میں نہ آ رہی تھی اس لئے انہوں نے علینا بیگم کو اپنے دوسرے فلیٹ میں رکھنے کا رادہ کیا سب سے چھپا کر تاکہ ان پر کوئی الزام نہ آئے اور اپنے ارادے میں بھی کامیاب ہو جائیں پر اس دن علینا بیگم سے تھپڑ کھانے کے بعد آپ اسے باہر ہو گئے اور اسے روز زور زبردستی کرنے لگے اور پھر جو واقع ہوا اس کا آپ کو علم ہے اس کی بات سننے کے بعد شاہ زیب کو واقعی میں خود سے نفرت محسوس ہوئی تھی کیسے وہ صرف ایک طرف کی بات سن کر اس مظلوم کے اوپر اتنے اقزام تراشی کرتا رہا تھا اسے یقین تھا کہ اس کی طرح سالح خانم بھی صرف ایک طرفہ بات سے واقع ہے ورنہ وہ کبھی بھی اسے سے سچنا چھپاتی غلام بکشی نے عزت کے ساتھ واپس بھی دیا جائے یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر چل دیا باقی سب بھی اپنی جان بکشی ہونے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ چلو ان کی جان تو بچ کی ورنہ وہ سردار کے غصے سچی طرح واقع تھے شاہ زیب خان اپنی جیب میں بیٹھا تھا خود کو کوس رہا تھا کسی سے اتنا بڑا گناہ کیسے ہو گیا وہ کیسے کسی کے اوپر اتنا بڑا بختان لگا سکتا تھا اسے رہ رہے کہ خود پر غصہ آ رہا تھا اب وہ کیا کر سکتا تھا گلتی تو کر بیٹھا تھا اور اس گلتی کی بھی کوئی تلافی نہ تھی شاید اس کے نزدیک بابی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اپنے کمرے میں جا کر تیار ہوں بھائی آنے والے ہوں گے حرم نے خوشی سے چہچاتے ہوئے کہا حرم نے حرم کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھ کر نظر تاری خوشی سے اس کے گال لال ہو رہے تھے یہ تم کیا کہہ رہی ہو حرم میں نے کیوں تیار ہونا ہے کیا کوئی دعوت ہے آج جس کا مجھے علم نہیں حرم نے سوالے انداز میں کہا کیونکہ وہ جب سے آئی تھی کچن کا کام سبا رہی تھی ارے بھابی یہ کیا بہ رہی ہیں بھائی کے لیے تیار ہونا ہے کیا ہو گیا ہے آپ بھی نہ بس پاگل ہو حرم اس کی ہم عمر رہی تھی پر پھر بھی اسے احترام سے بھابی بلاتی تھی حرم کی بات سنکر لینہ کا چہرہ ایک دم اترا تھا اس کا اترا چہرہ دیکھ کر حرم نے کہا کیا ہوا بھابی کیا اپنے بھائی کو بھی ابھی تک ماف نہیں کیا نہیں نہیں تم کیسی باتیں کر رہی ہو میں کون ہوتی انہیں ماف کرنے والی ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اپنے خون کو آگے ہی رکھتا میں تو ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کل مجھے بچایا میں بس یہ سوچ کر پرشان تھی کہ پتہ نہیں میں ان کی زندگی میں اب کون کون سی مصیبہ لانے والی ہوں کیا وہ مجھے اپنی زندگی میں تسلیم کریں گے سنا نہیں تم نے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ دوسری شادی کے بارے میں شاید وہ کسی کو پسند کرتے ہیں میں ان کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی اگر وہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو میری طرف سے اجازتیں وہ شادی کر کے لے آئیں صبح سے شازیب کی ایک دن کمرے سے چلے جانے پر وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں ابھی حرم کے بلانے پر پھٹ پڑی حرم تو پہلے سے دیکھتی رہی پھر ایک دم کھلک را کر ہس پڑی بابی آپ بھی نا واقعی میں بہت مصوم ہو کیا لگتا ہے کہ بھائی اس طرح کی ہوں گے ان کی زندگی میں آنے والی پہلی لی لڑکی ہو آپ اور جس طرح وہ صالح خانم کے سامنے بولے یقین کریں آج تک نہیں بولے ہوں گے صرف آپ کے لئے ورنہ وہ آج تک کمی جان کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے آئے ہیں آ بس بھائی جان کو دل سے ماف کر دیں حرم کی بات پر لینا حرم کا چیرہ دیکھتی رہی وہ جب سے یہاں آئی تھی حرم ہی اس کا حسنہ بڑا رہی تھی اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تاکہ سالح خانم کی بیٹی ہے کیا وہ بھائی اسے کیا دیکھ رہی ہیں جا کر بھائی کے لئے تیار ہو اس کی بات سن کر علینا جھم گئی میں ان کے لئے کیسے تیار ہوں میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں علینا نے بے بس ہو کر کہا اس کی بات سن کر حرم کو واقعی ہی معاملہ سنگین لگا تھا اگر علینا کے پاس کے کپڑے ہی نہ ہوں گے تو وہ کیسے تیار ہوگی اچانے اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا بھابی کام کرے میرے پاس ایک نیو ڈریس ہے آپ کا اور میرا ناب ایک ہے وہ پہن لے میں نے اسے ابھی تک کا ہاتھ نہیں لگایا حرم نے چھٹکی بچاتے ہوئے مسئلے کا حال نکالا اس کی بات پر علینا ایک دم کھلکھلا کر ہزتی پاگل ہو پوری میں وہ کیوں پہنوں گی وہ تمہارا سوٹ ہے میں ایسے ہی ٹھیک ہوں علینا نے رسانیہ سے انکار کیا ایسی بات نہ کریں کیا ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے آپ کا میرا ایک ہی پہنے اور تیار ہو جائیں میرے بھائی کو خوبصورت بیوی چاہیے سمجھ رہی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں حرم نے آنکھ دباتے ہوئے علینا کو چیڑا علینا اس کے معنی خیز بات پر لاسرک ہوگی بے شرم بس یہی بول کر بھاگ گئی پچھے حرم کا زودر کہکہ اٹھا تھا سالیہ خانم اور بینہ اور شہانہ سر جوڑ کا تانے بانے بھن رہی تھی ان کے دماغ کی کھچڑی تو صرف اللہ ہی جانتا تھا پتہ نہیں وہ اب علینا کی زندگی میں کیا گل کھلائیں گی سارے خانم اور خموشی اورے اپنے کمرے میں تھی اور صبح سے باہر نہیں نکلی تھی انہیں شاہ زیب خان کا انداز بہت کھل رہا تھا وہ سر جوڑ کا کچھ نہ کچھ پلان کر رہی تھی انہیں کسی بھی طرح کر کے شاہ زیب خان کو واپس اپنی مٹھی میں لینا تھا چاہے اس کے لئے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے علینا جالی دار فروک میں قیامت خیز لگ رہی تھی اس کا سوگوار حسن اسے اور حسین بنا رہا تھا اوپر حرم کے کیے گئے میک اپ کے ساتھ اور دلکش لگ رہی تھی حرم نے اس کو دیکھا تو کہی لمحے دیکھتی ہی رہی ایک دم سے اس کے موز سے نکلا آج تو ہمارے بھائی گئے اس کی بات سنکر علینا کے سر و گلا وہ ہونٹ مسکراہت میں ڈھل گئے وہ جو حسن کے لئے شاہ زیب کا انتظار کر رہی تھی بھابی ایک بات تو بتائیں حرم نے پرسوز انداز میں کہا علینا نے اس کی طرف دیکھا کیا ہوا کہیں میں بری تو نہیں لگ رہی اس نے گھبراتے ہوئے کہا اوہ اس بات کو چھوڑ دیں کہ آپ اتنی حسین لگ رہی ہیں کہ اگر میں لڑکا ہوتی تو شاید آپ کو ہوا کر کے شادی کر چکی ہوتی حرم نے شرائط پڑے لہجے میں کہا شریر نہ ہو تو علینا سرک سے سرکھ ہوتی جا رہی تھی سنیں نہ بتائیں آپ کی ماما نے آپ کو کیا کہا کھا کر پیدا کیا تھا کہ آپ اتنی خوبصورتیں حرم کا لہجہ شرائط سے بھرا پڑا تھا جیسے وہ آج لینا کو چھوڑنے کا رادہ نہ رکھتی تھی اس کی بات سنکر لینا نے اسے غصے سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ بس بھی کرو اچھا سوری آجائیں میرے کمرے میں چلتے ہیں اس کی بات پر لینا نے اسے سوالے نظروں سے دیکھا بھابی وہ نہ میں دراصل بھائی کو تنگ کرنا چاہتی ہوں انہیں بھی پت تو پتہ لگے کہ انتظار کرنا کسے کہتے ہیں ویسے بھی میں نے آپ کی تصویر انہیں چکے سے سنٹ کر دی ہے اب وہ بیتاب ہو رہے ہوں گے اس بات پر لینا کا موں کھلا کھلا رہ گیا حرم نے اس کا موں بند کی اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی شاہ زیب خان صبح سے ڈیرے پر بیٹھا اپنے آپ کو سزا دے رہا تھا اچانک اسے اپنے موبائل پر میسج کی ٹون سنائی دی اس نے بھی دیانی سے موبائل کھلا تو وہاں پوری آب و تاب سرینہ کی تصویر جگمگاری تھی وہ کئی لحمات اسے تصویر کو دیکھتا ہی رہا اسے یہ بھی نہ یاد رہا کہ وہ کہاں ہے اچانک اسے ہو شاہدہ دیکھا کہ نیچے حرم کا پیغام آیا ہوا تھا جس میں حرم نے اسے شرار سے جلدی آنے کو کہا تھا اور ایک سرپرائز کا بولا تھا وہ حرم کی شرارت بھی سمجھ چکا تھا اس لیے ایک کا سودہ مسکرہ لی حویلی کی جانے روانہ ہو گیا شاید خوشیوں نے ابھی تک اس سے رکھنا موڑا تھا وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلا آج اس کی محبت اس کے لیے پور پور سجی تھی وہ حویلی پہنچا تو جلد جلدی اپنے کمرے کی جانب گیا تھا خالی کمرے کا مو چڑھاتا دیکھ کر اسے غصہ آیا گیا تھا دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں لینہ سوئی ہوئی تھی وہ بوشم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی یہ کیلن وہاں حرم ہوگی وہ بینہ آواز کیے علینہ کو باہوں میں اٹھائے اوپر کمرے میں آ گیا اس کا دل علینہ کو دیکھ دیکھ کے دھڑک رہا تھا وہ بس علینہ کو اپنی باہوں میں سمونا چاہتا تھا وقت رک جائے علینہ ایسے ہی اس کی باہوں میں رہے اور وہ اس کا سجا سورا روپ دیکھتا رہے اس نے علینہ کو بیٹ پر لٹایا اور اس کے قریب لیٹ گیا وہ کئی لمحے علینہ کے چہرے کا تواف کرتا رہا آخر کا اس کی حیمت نے جواب دے دیا وہ اور وہ علینہ پر جھک کر اس کے چہرے کا بوسر لینے لگا اس کی ہر عزو پر پیار بھری شدت بکھیڑنے لگا اس کا بس سے چلے تو شاید ساری عمر اس طرح پیار کرتا رہے وہ کبھی اس کی گال پر محبت بکھیڑنے لگتا تو کبھی ہونٹوں کو چوم کر اپنی پیاس بچاتا پر پیاس تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اس کی لمس پر شدت بھرتی جا رہی تھی کہ اکدم علینہ کا اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا اس نے پڑھ سے آنکھیں کھولی تھی اپنے اتنے قریب شاہ زیب خان کو دیکھ کر اس کے سانسے رک گئی تھی اسے اپنی پوزیشن کا سانس ہوا تو ابھی بھی اس کے ہونٹ شاہ زیب نے جکڑے ہوئے تھے جنہیں وہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا علینہ ذرا سا قسم سا کر پیچھے ہونے لگی کہ خان نے کرور لے کر اسے خود کے نیچے بینچ لیا وہ بس پڑھ پڑھا کر رہ گئی علینہ اس کے شدت بھر انداز پر خوف محسوس ہوا آخر کا شاہ زیب نے اس کی سانسوں کو محل دی تھی علینہ گہری سانس بڑھتی شاہ زیب کی گرم سانسوں کو اپنے گرد محسوس کر رہی تھی علینہ نے اٹھ کر جانا جہاں پر شاہ زیب نے اسے زور سے سینے میں بینچ لیا اور اگر وہ اسے چھوڑے گا تو علینہ اسے دور چلی جائے گی خان یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ ٹھیک تو ہیں اس نے اپنے کپکپاتے لبوں سے کہا خان کی جان ابھی تو ہوش آیا ہے ابھی بس خموشی سے لمحات کو اور حسین بناو آج تم نے خود دعوت دی ہے کہ میں تمہیں تمہارے بدن کو اپنی محبت سے بھر دوں گلے شکوے بعد میں کر لینا پوری زندگی پڑی ہے علینہ اتنی کامہ کرنا تھی کہ اس کے بہکتے لہجے کو محسوس نہ کرتی اس نے آج تک صرف خان کا ریزر رویہ ہی دیکھا تھا پر آج اس کے روکنڈے کھڑے ہو گئے تھے اس کی بات پر علینہ کے چہرے نے لالی چلکائی تھی شاہ زیب اس رنگین امتیاز کو دیکھتے بے خود ہوا تھا خان ابھی وہ بولی ہی تھی کہ شاہ زیب نے اس کے لوگوں کو پھر سے قید کر لیا وہ اس بار بھی کچھ نہ کر سکی کچھ دیر بعد اس نے اسے ازاد کیا تو بولا کہا تھا مت بولو جتنا بولو کتنی سزا ملے گی اس کی بات پر علینہ خموشی سے اس کی قربت میں لرزنے لگی شاہ زیب اس کے جسم کی کپاہر دیکھتے اس کی گردپن چھکا تھا اس کی خوشبو خود میں بسانے لگا اس کے ہر ایک اگلے عمل پر علینہ تیس سال سے لینے لگی اور اس کی قربت میں مدہوش ہو گئی تھی اس نے خود کو شاہ زیب کے حوالے کر دیا اس کی خوشنویدی حاصل ہونے پر شاہ زیب نے اپنے جذبات کا ہر رکھ اس پر کھول دیا تھا اور وہ اس کی قربت میں سارے غم دھلتے محسوس کر رہی تھی شاہ زیب کی شدت بھرے انداز پر وہ کئی بار بلکلاہٹ کا شکار ہوئی تھی ساری راہ شاہ زیب اس کی جسم اور روح کو اپنی محبت کی مہور سے مہکاتا رہا تھا اور وہ خود سبردگی دیے ہوئے اسے قبول کر رہی تھی صبح جب اٹھی تو اس نے اپنے آپ کو شاہ زیب خان کی پناہوں میں پایا راک کی کاروائی یاد کر کے اسے شرح محسوس ہو رہی تھی وہ تو سوچ کر پانی ہو رہی تھی کہ اب وہ کس طرح شاہ زیب خان کا سامنا کرے گی اس رشتے کو وہ ابھی قائم نہیں کرنا چاہتی تھی اس رشتے کو تھوڑا وقت دینے کا فیصلہ کیا تھا پر شاہ زیب کی بے خودی نے اسے سب کچھ پلا دیا تھا وہ ان سوچوں سے جان چھڑاتی ہوئی اٹھی آج یہاں کل اسے اس رشتے کو استوار کرنا ہی تھا کیونکہ وہ نہ وہ اپنے شوہر کی بات منع کرتی اس بات نے اسے پرسکون کر دیا تھا وہ اپنا ڈوبٹا ٹی کر رہی تھی ایک دم سے اسے شاہ زیب خان نے اپنی بہوں کے خسار میں کھیچا اور اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی اس لئے دھرم سے اس کی بہوں میں آ کر گری اسے ایک دم شرمندگی نے آن گھیرا وہ شرمہ شرم لال پیلی ہو رہی تھی وہ تب سے بے خودی سے شاہ زیب کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچوں میں گمتی کسے معلوم بھی نہ ہوا کہ شاہ زیب خان چاک رہا ہے چھوڑے مجھے دیکھیں صبح ہو گئی ہے علینا نے شاہ زیب خان کو دھیان بڑھکانے کے لیے کہا میری جان کوئی صبح نہیں ہوئی چپچا پیدہ لیٹی رہو کوئی زور نہیں ہے کہ تم حویلی کا کوئی کام کرو میرا بچ چلے تو تم اس بیٹھ سے پاؤں بھی نہ تارنے دوں شاہ زیب خان نے خمار لہجے میں کہا علینا اس کی بھٹی ہوئی شراطوں سے تنگ بھٹی ہوئی شراطوں سے تنگ آئی ہوئی تھی اور ابھی بھی اسے رات والا موڈ میں آتے دیکھ کر شرم سے دور ہو گئی بس کر دیں اگر میں آپ کی بات راہ سے مان رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ جو تیز رفتاری میں بور رہی تھی اقدم اس کی زبان رکھڑا گی اور وہ شرم کے مارے چہرہ جھکا گی شاہ زیب خان اس کے چہرے کے حسین رنگوں میں کھو گیا شاہ زیب خان اس کا چہرہ اپنے قریب کرنا چاہا پر اچانک لینا نے اس کا ہاتھ چھڑک دی علینا کے سمعل پر شاہ زیب خان کے چہرے پر غصے کے تاثرات آئے تھے شاہ زیب خان نے علینا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا تھا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تو مجھے جو مرضی آئے کہو پر اگر میرے سے دور جانے کی کوشش بھی کی تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کر اپنے سامنے بٹھا دوں گا اس کی بات پر لینا خوفصدا نظروں سے دیکھنے لگی لینا کی خوفصدا نظروں سے دیکھتے ہوئے شاہ زیب خان کا اپنا رویہ کا احساس ہوا تھا سوری میں کیا کروں میں تمہیں اتنی دن خود سے دور رکھا کہ اب تمہاری دوری پرداشت نہیں ہوتی تو مجھے اپنے معاملات میں اس طرح ہی خود خرص پاؤ گی میں تمہیں اب خود سے میں تمہیں اب سے نہیں کافی لمبے عرصے سے پیار کرتا ہوں اس لئے تم سے اب اور دور جانا برداشت نہیں کر سکتا اس کے کافی لمبے عرصے والی بات پر لینا اسے دیکھنے لگی اس سوالی نظروں کو دیکھتے ہوئے شاہ زیب خان نے بات کو جاری رکھا اب وہ لینا کو اپنے سنے سے لگا گیا اس نے سچ بتانے کا فیصلہ کیا وہ اور لینا کو خود سے دور نہیں رکھ سکتا تھا میں نے تمہیں ایک بار کولی سے گھر جاتے ہوئے دیکھا تھا اور تب سے میں تمہاری محبت میں گفتار ہو گیا میں تم سے سیدھے سیدھے شادی کا خواش مند تھا شاید تم سے کر بھی لیتا پر وہ مزمر خان کے واقعے کے بعد میں دوری مشکل میں آ چکا تھا تمہارے نکاح تمہارا نکاح جہازیب سے تیع ہونا پایا تھا تب جہازیب کی زندگی میں حرم کہیں بھی نہ تھی اور میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تم کو خود سے دور نہ کر سکتا تھا اس لئے خود کو سامنے کیا میں نے تمہارے مجھ سے سچ سننا چاہا پر تائی جان کی باتوں پر یقین کر کے تمہیں قصور وٹ رائے میری غلطی اتنی ہے کہ میں نے تمہارے سے سچ نہ جانا اور ایک طرف کی بات سننے کا یقین کر لیا بینہ کسی تفتیش کے ساتھ جانے کے بعد میں خود سے بھی بہت زیادہ شرمندہ تھا شاید میں تمہارے سامنے بھی بتاتا ہوں شاید میں تمہارا سامنے بھی نہ کر پاتا پر کل حرم کی تصویر پیجنے پر خود سے بے کابو ہو گیا میں تم سے اپنے کیے کی معافی چاہتا ہوں میں نے تمہارے اوپر بہت اعزام لگائے جو سچ بھی نہ تھے شاہزیب خان علینا کے سامنے نادم سا بور ہاتھا اور اپنے کیے کی معافی مانے لگا شاہزیب کی بات پر علینا کے اندر ایک سکون اترا تھا وہ اس بات کو سن کر پر سکون تھی کہ اس کی پاک دامنی واضح ہو چکی تھی اس کے شوہر پر علینا کو خموش دے کر شاہزیب خان سمجھا کہ شاید وہ ابھی بھی اس سے نراز ہے پلیس علینا مجھے معاف کر دو میں آندہ کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہیں رکھوں گا میں نے اپنی محبت کو اپنی تائی جان کی محبت پر قربان کر دیا اور ان کی بات پر یقین کر کہ تمہیں سزا دی میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ شاید انہیں بھی صرف آدھی بات ہی معلوم ہو شاہزیب خان نے اپنے ساست اپنی جان سے پیاری تائی جان کے بارے میں اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کی شاہزیب خان کے جواب میں علینا نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں بلکہ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے عزت سے اپنی بیوی تسلیم کیا مجھے عزت سے اپنی بیوی تسلیم کیا ورنہ کوئی بھی ابھی اپنے بھائی کے قتل کی وجہ کی عزت نہیں دیتا اس میں غلطی کسی کی بھی ہو وانی میں آئی ہوئی لڑکی کو کبھی بھی اس طرح کی عزت اور ترام کے ساتھ تسلیم نہیں کیا گیا اور وہ لڑکی صرف ظلم اور جبر کا شکر رہتی ہے پر میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے کل مجھے بچائے عزت دی اپنے بیوی ہونے کا مان دیا آپ مجھے معافی مانگتے ہیں جب آپ نے میرے ساتھ زیادی کی ہوتی آپ نے تو مجھے میری لٹی ہوئی عزت عزت نفس کو بحال کیا میری پاک دامنی آپ کی اوپر واضح ہو گئی اس سے بھڑکے مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمیندہ مت کرے علینا بول نے آئی تو بولتے ہی چلے گی اس کی بات سنکر شاہ زیب خان کو سکون پہنچ جاتا ہے اس سے آگے بھڑک اپنے سینے سے لگا کر وہ آنکھیں موند گیا علینا ابھی پور سکون سے اس کے سینے پر سرکر سوچ رہی تھی کہ اب اس کی زندگی میں انشاءاللہ سکون ہی سکون ہوگا اور جو کچھ کمی رہ گئی ہے وہ اسے محبت سے پوری کر دے گی حرم صبح یونیورسٹی جانے کیلئے تیار ہو کر ناشتہ کرنے آئی تو ٹیبل پر اسد کو پایا اسد کو اپنے پاس سامنے پا کر اس کا مو اقدم کڑوا ہو گیا جیسے تیسے وہ خود کو سنبھال کر ٹیبل دکھائی ناشتہ کرنے لگی اسد نے اس کی جانب دیکھا تو دیکھتا ہی رہا رہا وہ کالے لباس میں چاند کو ماں دے رہی تھی اس کی خوبصورتی کو دیکھتے اصل کا دل بیمان ہو رہا تھا آنکھوں میں ایک حفظ ٹپکنے لگی حرم کو اس کا خود کو گھڑتے بہت برا لگ رہا تھا وہ بہت جلدی جلدی ناشتہ کر کے یونیورسٹی جانا چاہتی تھی ابھی وہ کھانا کھا رہی تھی کہ اس دن اس نے اس کا ہاتھ کہ اقدم اس نے اس کا ہاتھ ہمار بولا یار میں بھی تمہارا کزن مجھ سے بھی بات کر لیا کرو وہ اس کا ہاتھ جھڑکتی اس وقت جہاں زیب آگے اس نے حرم سے بات کرنی تھی پر حرم ہاتھ ہی نہیں آرہی تھی اس نے سوچا کہ صبح ناشتے کے ٹائم ہی بات کر لیا پر ادھر اسد کو حرم کا ہاتھ ہمیں دیکھے اس کے غصے کا جگرافیہ بڑھ گیا تھا حرم نے جہاں زیب کو نہیں دیکھا تھا اس لئے اسد کا ہاتھ جھڑک کر بولی اسد بھائی میں آپ کا اعترام صرف امی کی وجہ سے کر رہی ہوں آئندہ آپ نے مجھے ہاں لگانے کی کوشش بھی گی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا حرم اس کا موت اور جواب دیکھ کر چلی گئی جہاں زیب کے ساتھ ساتھ اس کی بہادری نے اسد کو بھی حران کیا تھا وہ جو سمجھ رہا تھا کہ حرم کو اپنے قابو میں کر لے گا ڈڑا کر اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا تھا اس سے اپنے ہاتھ سے یہ سونے کی چڑیا نکل دی ہوئی محسوس ہوئی اچانک اس کی نظر جہاں زیب پڑی تھی وہ اسے خونخوا نظروں سے دیکھ رہا تھا جہاں زیب اندر سے خوشی سے ناچ رہا تھا کہ حرم نے اس اسد کا جواب خود دے کر اس کے دل پر ٹھنڈ ڈال دی تھی اور وہ اسد کو وہاں کیلا چھوڑ کر باہر بھاگا تھا کہی خرم چلی نہ جائے وہ باہر نکلا تو سامنے خرم اپنا بیگ اٹھائے جانے لگی تھی کہ جہاں زیب پر سامنے جہاں زیب دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا وہ حیرت زدہ جہاں زیب کو دیکھ رہی تھی آپ یہاں کیسے میرا مطلب وہ سمجھی اسد میں سمجھی اسد بھائی وہ ٹھوٹے پھوٹے الفاظ ہیں بولی گبرہات میں اس کی زبان تعلق سے جا چپ کی جب وہ جہاں زیب کو ساکن دیکھ کر اور پرشان ہوگی وہ میں ماف اب اس کے الفاظ موں میں ہی تھے کہ جہاں زیب نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اس کے لبوں پر شدت بکھیڑنے لگا اور اس کی شدت پر آنسو آنکھوں میں آنسو لیے دیکھنے لگی وہ صرف اس کی باہوں میں پڑھڑا رہی تھی جب اس سے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو اس نے جہاں زیب کو دکھا دے کر دور کیا اور گہرا سانس لینے لگی ابھی اس کا سانس بہال ہوا تھا کہ جہاں زیب نے اسے پھر سے قریب کیا اور دوبارہ سے اپنے کام سر انجام دینے لگا جیسے اس سے پھڑ کر اسے اس کے لیے کوئی کام نہ ہو وہ اس پر اپنی وحشانہ چھاپ چھوڑ کر دور ہوا تو سامنے حرم کو بے حال پائے وہ اپنے آپ کو سمالنے کے چکر میں اس کے سینے سے سر ٹکا گی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی آج آنزیب نے اسے مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی وہ ہوش میں آئی تو شرم سے لال پیلی ہوتی اسے سے دور ہونے لگی اسے لگا تھا کہ یہ سب بھی اس کو سزا دینے کے لیے کیا گیا ہے وہ جانے لگی تو اس کی حمد اس کی اور حمد نہ تھی کہ اس کا سامنا کرتی ہے اچانک جہاں زیر میں سے پکڑا بولا پوچھو گی نہیں کہ میں نے بدلے میں تھپڑ کی جگہ پیار کیوں گیا اس کی بات سن کر حرم کو گصہ آیا تھا آیا تھا کہ اگر ایسا ہی پیار ہے تو پیار ہے اس کا تو وہ ساری عمر سے اسے دور ہی رہے پھر ہی اپنی سوچ پر گربڑا کے سے دیکھنے لگی مائی لیڈی یہ پیار جیسا بھی ہے اب اسے بھکنا بھی آپ نے ہے میرا دل اب میرے قابو میں نہیں ہے اسے صرف حرم چاہیے اب وہ زدی بچے کی طرح حرم بکارتا ہے اور میری جان ایسے ہی تھپڑ مارنا جب کوئی تمہیں میرے علاوہ ہاتھ بھی لگائے تمہارے پر صرف میرا حق ہے جو بھی ہاتھ لگائے اسے میں خود نبڑ لوں گا وہ حرم کو حیران چھوڑے اس کو مارنے پر طلا تھا حرم کے کیے یہ بات کسی طور پر یقین کے قابل نہیں تھی وہ حیرس اے کینگ بس یک ٹک جہاں زیب کو دیکھ رہی تھی وہ ابھی بولے گا کہ مزاق کر رہا تھا مائی لیڈی میں اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے میں تمہارا ہوں مجھے جی بھر کر دیکھو اجازت ہے ویسے بھی تیار ہو جاؤ رخصتی کے لیے اب میرا قیلے اب میرا قیلے دل نہیں لگتا جہاں زیب باقی سے بولتا ہے اس کی چھکے چھڑا گیا کیا خیال ہے مائی لیڈی تیار ہونا میری قربت میں بہتنے کے لیے وہ بے شرم بنتا اسے تنگ کر رہا تھا جو بھی ہو میں آپ سے شادی نہیں کروں گی جب دل کی عبیزت کر دیا جب دل کیا قریب آگئے میں نے امی جان کو خود ہی منع کر دینا ہے وہ بنا کر بولی جہاں زیب اس کی بات پر دھیان سے سنتا رہا اور ایک دم اس کا بازم روڑ کر پیچھے لگا لیا خود اور کان میں بولا میری جان شادی کی کیا بات کرتی ہو چاہو تو ابھی کمرے میں لے جا کر قصبل نکال دوں کسی نے کچھ نہیں کہنا بلکہ شکر ادا کریں گے کہ اس گھر میں بھی بچوں کی آوازیں سنیں گے اس بات کو بھول جاؤ کہ میرے سے دور ہو جاؤ گی میں تمہیں اب ایک لمحہ خود سے دور نہیں کروں گا اگر تم نے نکار کیا تو سب کے سامنے تمہیں لے جاؤں گا اپنے چھوٹے سے ذہن پر زور نہ ڈالو اور جاؤ یونیورسٹی ایک ہفتے تک میرے کمرے میں آ جاؤ گی بس اس کے بارے میں سوچو مجھے کیسے خوش کرنا ہے جہاں زیب نے اس کے کان کی لو چومتے ہوئے اپنے اسے پانی پانی کر رہا تھا وہ اس کے ازاد کرنے پر بولی میں نے بولا میں نہیں آنگی اور ویسے بھی مجھے وقت چاہیے چانک جہاں زیب کس کی بات کارتے ہوئے کہا لگتا ہے سارا رومینس آج ہی کر لینا ہے میری جانے کچھ فرس نائٹ کے لیے بھی چھوڑ دو کچھ کی بات پر بے بس ہوتے اس سے دکہ دیتے گاڑے میں بیٹھ کر چلی گی اور پر اس نے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ اس طرح تنگ کرے گی جیسے اس نے کیا تھا اس کا خود سے پکا اہد کیا تھا پیچھے جہاں زیب پر سکون سانس کیر سے اندر چلا گیا تھا آج وہ ابھی ہوا تھا اس نے اپنے دل کی بات سن کر اس پر عمل کیا تھا آج اسے جو سکون ملا تھا اسے سمجھ آگئی تھی کہ اس سے اسی کی تلاشتی سے یقین تھا کہ اپنی لیڈی کو منا لے گا آخر اس نے اس کا دل بھی تو بہت دکھایا تھا وہ اندر وہ اندر گیا اسد کی ٹھکائی کرنے اس کی احمد کیسے ہوئی میری لیڈی کو ہاتھ لگانے کی جہاں سے بندہ داخل ہوا تو اسد کو ٹی وی دیکھتے پایا یہاں سے ملازم ہی جلدی اٹھتے تھے باقی گھر والے مرضی کے ساتھ سب کا الادہ الادہ وقت ہوتا تھا اسد صاحب کو صبح ناشتہ کروا کر مریم خاتون واپس ہو گئی تھی ان کی طبیعت کچھ خراب تھی جہانزیب نے اس کا گربان پکڑا اور اسے اپنی سامنے کرتے اس کے موپر اگزودہ تماشے سے استقبال کی اسد حملے کے لیے تیار نہ آتا وہ حیران اور پرشان کھڑا اس کاروائی کو دیکھ رہا تھا جب اسے ہوش ہے تو اس نے واپس جہانزیب کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا اسی وقت ہے جہانزیب نے اس کا ہاتھ رکا اور بولا میرے بھائی یہ گلتی نہ کرنا اس گلتی کی سزا تمہیں بہت مہنگی پڑے گی ابھی تم نے جو حرکت کی حرم کے ساتھ وہ میں گھر والوں کو بتا دوں تو تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالیں یہ تو میرا بس ایک چھوٹا سا ایک بدلہ تھا ورنہ آج کے بعد تم مجھے حرم کے قریبی نظر آئے تو تمہیں مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا لگی سمجھے جہانزیب نے اسے وان کرتے کہا جہاں زیب کس بات پر اسد کو شرمندگی محسوس ہی اور غصے کی آگ میں جلنے لگا اس نے دل میں سوچا کہ جس حرم کے لیے تم اتنا اچھر رہے ہو اسے ہی تمہارے قابل نہ چھوڑوں گا اسد نے خود سے اہد کرتے ہوئے کہا اور اندھر چل دیا وہ واقعی اس سے پنگا نہ لے سکتا تھا کیونکہ ابھی اسے یہاں بہت سے کام تھے اور وہ کام کیے بغیر نہیں جا سکتا تھا پر اس نے اس بیزتی کے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا تو ویسے بھی حرم کو قابل کرنا زیادہ تھا اب تو وہ اس کی زید بن گئی تھی شہازیب ابھی سویا ہوا تھا علینا شہازیب کو ستا دیکھ کر نیچے کھانا بنانے چلی گی اس نے آج خاص طور پر شہازیب کے لیے کھانا بنانے کا سوچا وہ اسے سپرائز دینے کا راتہ رکھتی تھی پر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی خوشیوں کو گہن لگنے والا تھا وہ چہرے پر شمیلی سے مسکراہر لی کھانا بنانے لگی کچھ وقت گزراتے سے کچن میں کسی کی مجودگی کا ساس وہ اسے مڑکا دیکھا تو ربینہ کو سامنے تکتے پایا اسے لگا کوئی کام ہوگا وہ بولی جی کوئی کام تھا مجھے بتائیں میں کر دیتی ہوں اس نے خالص پن سے کہا پر ربینہ ابھی بھی اسے گھوٹی جا رہی تھی ربینہ اس کے قریب آئی اور اس کے بالوں سے پکڑ کے اسے سامنے کی اور پھنکار کر بولی تم جیسی پینڈو میں اسے شازیب تم جیسی پینڈو میں اسے شازیب نے کیا دیکھ لیے جو تمہارے نکھرے اٹھاتا سکون نہیں لیتا ایک بات یاد رکھنا جو بھی ہو اس کی شادی مجھ سے ہی ہوگی تم جیسی بد کردار سے وہ بس دل بھر رہا ہے تم دو توائف سے بھی آگے نکل گی روزانہ کسی نہ کسی کا شکار کر لیتی ہو ابھی اس کے الفاظ موں میں تھی کہ لینا نے اس کا موں دبوچ لی اور سے دور دکہ دیتے ہوئے بولی مجھے بد کردار بولنے سے پہلے خود کو دیکھو اور سوچے تم میں ایسا کیا ہے جو تمہیں شازیب کے پاس بھی بھٹکنے نہیں دے رہا آج کے بعد مجھے تم نے اس لہجے میں بولا تو موں توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گی میں تمہیں بتا دوں کہ میں سردار کی بیمی ہوں لگی سمجھ روبینا اس کی بات سن کر غصے سے آگ بھو گولا ہوگی اور بولی تمہیں تمہیں اس گھر سے نکلوا کر ہوں گی دیکھتی جاؤ اس نے زہر اگلتے ہی انچی انچی آوازیں دینا شروع کر دی آنٹی ذرا جلنی آئی یہ لڑکی آپ سب کو گھر سے نکالنے کے رادے رکھتی ہے وہ زورہ شور سے آوازیں دے رہی تھی علینا جو حواظ باقتی سے دیکھنے لگی وہ حیران تھی اسے کیا ہو گیا ہے آج اس نے جو بھی بولا وہ شاہ زیب کے دی ہوئے مان سے کہا پر اسے اب گبرہات ہو رہی تھی سالے خانم جو اپنے پلان کے مطابق کچن کے باہر اپنی باریک انتظار کر رہی تھی اندر آئی اور علینا کو بالوں سے کھینچ کر باہر دکھا دیا اور شاہ زیب کو آواز دنے لگی شاہ زیب جو آوازیں سن کے نیچے آ رہا تھا علینا کو زمین پر گرے دیکھ کر پرشان ہوتیس کی جانی بھاگا تھا اور اسے اٹھا کر کھڑا کیا تائی جان کیا میں جان سکتا ہوں اس کے ساتھ یہ رویہ کس خوشی میں رکھا جا رہا ہے شاہ زیب نے تنظر نظروں سے سالے خانم کو دیکھا مجھ سے کیا پوچھ رہی ہے اپنی بیوی سے پوچھو جو مجھے اور باقی کو اس گھر سے نکال کر اس پر کابو کرنا چاہتی ہے میں نے پہلے ہی بولا تھا کس گند کی پوٹلی کو مزید میں برداشت نہیں کہا رہی کیا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں بھی شاہ زیب نے ان کی باتوں پر علش کر پہلے سالے خانم کی جانب دیکھا پہ لینہ کو دیکھتے کہا مجھ سے مت پوچھو پھر کہو گے کہ میرا ذاتی معاملوں میں اس گند کی پوٹلی سے کہو کہ اس نے ربینہ کو کہا کہ وہ اس گھر کی مالکن ہے اور کسی کی ہیمن نہیں اسے کچھ کہے سالے خانم نے جھوڑکا سہا لیتے ہوئے کہا شاہ زیب بے جگینی سے شاہ زیب نے لینہ کا ساتھ دیتے ہوئے کہا سالے خانم اس کے اس قدر پرشگی لہجے پر ڈگمگا گی اور بولی ہاں تمہیں اس بد چلن پر یقین ہے اس نے ربینہ پر ہاتھ اٹھایا اور اسے ضلیل کیا یہ صرف یہاں پیسے کے لالش میں آئی ہے علینہ ان کی بات پر رو دی اور بولی یہ جھوٹ ہے سائیں ایسا کچھ نہیں ہے علینہ کا لہجہ ٹرپ لی ہویا تھا وہ صرف شاہ زیب خان کا یقین چاہتی تھی سالے خانم اس کی جانے بڑی اور بولی مجھے جھوٹا بولتی ہے کمزاد بول اٹھایا ہاتھ کی نہیں ربینہ پر بوجی پر اس کے لیے سننے پر ایک دم سالے خانم کا ہاتھ اس پر اٹھا تھا اور وہ اسے بولنے نہ دینا چاہتی تھی کہ کہیں ان کا جھوٹ سامنے نہ آ جائے ان کا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے ایک منٹ رکے تائی جان حویلی میں شاہ زیب خان کی آواز گنجی تائی جان اگر اس نے ربینہ پر ہاتھ اٹھایا بھی ہے تو مجھے خوشی ہے کل اس نے مارا تھا آج اس نے مار دیا کل آپ یہ ربینہ کو بھی گھر سے نکلنے کی بات کی تھی باقی رہی دوسری بات مجھے یقین ہے لینہ حسن ہی کر سکتی شاہ زیب نے بول کر لینہ کو اٹھایا اور خود سے لگا لیا گھر کے مرد خموشی سے کھڑے تھے کہ یہ تماشا ختم ہو اور وہ جائے کسی نے بھی صالح خانم کو روکنی کی کوشش نہ کی تھی وہ لینہ کو لے کے جانے لگا اس سے بہت کچھ سمجھا گیا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے وہ صالح خانم کی اس قدر صحیح بات پر چھپ ہو گیا کہ انہیں اس سب کا کیسے یہ تو اس کے ساتھ آئی تھی اور انہیں سارے جملے بھی یاد کہیں نہ کہیں تو کچھ جھول جھول تھا جو وہ جانتا تھا کہ لینہ کو صالح خانم پسند نہیں کرتی اور وہ اس کو نکالنے کا کوئی طریقہ کوئی بھی طریقہ پناہ سکتی ہیں اپنا کام بگڑتا دیکھ کر صالح خانم نے پینترہ بدلا رک جاؤ شازیب آج فیصلہ کرتے جاؤ صالح خانم کی بات سن کے اس کے قدم رکے اور اس نے انہیں دیکھا میں اس حویلی میں اسے برداشت نہیں کر سکتی شازیب اسے نکالو گھر سے اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا یہ لڑکی بس آج تم فیصلہ کرو گے صالح خانم نے دو ٹوک لہجے میں کہا اب میں اس گن کی پوٹلی کو گھر میں نہیں رکھ سکتی اور حسن صاحب آپ سمجھا دے سب کو اس گھر میں میرے بیٹے کے قاتل کی کوئی جگہ نہیں ہے صالح خانم کی بات پر حسن صاحب کا سر خود با خود مصبت میں ہل گیا کہی جانئے آپ کیا بہ رہی ہیں میں نے ہزار بار کہا ہے یہ لڑکی میری بیوی ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں ہے آپ اپنے بیٹے کے کرتوت بھی اچھے سے جانتی ہیں پھر بھی اس کو قصوروہ ٹھرا رہی ہے ٹھیک ہے ہو گیا فیصلہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی اگر میرا بیٹا زندہ ہوتا تو مجھے اس طرح ضلیل کر کے نہ نکالا جاتا اس کل کی آئی لڑکی کی وجہ سے میری حکم کی خلاف ورزی کی جاری ہے یا تو تم اسے نکال کر ربینہ سے نکال کر ہو گئے یا میں اس گھر سے جاؤں گی صالح خانم نے صالح خانم نے اکڑ کر کہا ان کی بات بس سب اقدم شکٹ میں آگے تائی جان آپ اس گھر سے نہیں جائیں گی جیسے آپ کہیں گی ویسا ہوگا شاہ زیب کی بات نے علینا اور مریم خاتون کے سر پر پہاڑ توڑا تھا علینا کو جیسے یقین تھا کہ وہ اسے نہیں جانے دے گا پر اس کی بات نے اس کا غروع مٹی میں رول دیا ابھی رات ہی تو وہ اسے سے قسمیں وعدنی بھا رہا تھا شاہ زیب نے معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کہا اور اس کا دماغ تانے بانے بھر رہا تھا وہ اس کھیل کا ماہر تھا اب اس نے دیکھنا تھا کہ وہ کرتا کیا ہے اشار ہوتے وہ اس بات کو نظر داز کر گی اور تم ابھی اس لڑکی کو تلاق دوگے انہوں نے علینا کی تنزی وہ انہوں نے علینا کو تنزیہ دیکھتے ہوئے کہا جیسے کہ کہہ رہی ہوں کہ اس حویلی کے مکینوں پر صرف میری چلتی ہے تائی جان جیسے آپ کہیں گی میں علینا کو کل نکاح کے بعد تلاق دے دوں گا اس کی بات نے جہاں خوشی سے برکھلا دیا تھا وہیں علینا ڈگمگا کر رہ گی تھی شاہ زیب اسے بڑھ کر پکڑنا چاہا پر وہ اس کا ہاتھ جھڑ گئی ربینہ اپنی جیت پر خوشی سے کھل اٹھی تھی اب یہ وقت بتائے گا کہ کس کی جیت ہوتی ہے علینا بھاگ کمرے میں چلی گی شاہ زیب پیچھے جانے لگا پر وہ بھی کچھ اور کرنا چاہتا تھا اسے کچھ بھی کر کے کام نہیں بگاڑنا تھا سالیہ خانم اور ربینہ کمرے میں چلی گی جہاں شاہینہ بیگم عبدی صبری سے اندزار کری تھی شاہ زیب انہیں دیکھ کر باہر باگ میں سیر کے لی نکل گیا انہوں نے شکر دا کیا چلو کلموہی کے پاس جا کر کہیں بھیگنا جائے اسے سے اچھا ہے باہر ہی رہے وہ اپنے کمرے میں گئی انہوں نے اپنی کہانی شاہینہ بیگم کو بھی سنائی تھی شاہ زیب ان کے کمرے میں جانے کا اندزار کرنے لگا جب وہ گئی تو دبے پاؤں ان کے کمرے کے باہر گیا اور سننے لگا پر دروازے کے باہر آواز نہ آئی اچانک اسے خیال آئے کہ وہ باہر باگ میں کھلنے والی کھڑکی میں گیا اور وہاں قسمت سے کھڑکی کھلی تھی وہ وہاں ان کی گلف شانیہ سننے لگا وہاں وہ شاہینہ بیگم کو مرچ مسالہ لگا کے بتا رہی تھی سالح خانم کی واقعی قسمت خراب تھی انہوں نے وہاں اپنی ذہانیت اور اپنے پلائن کا ہر رکھ کھول دیا تھا انہیں جیت کی خوشی لے ڈوبی تھی شاہد زیب خان تو جیسے ساکر ان کی باتیں سن رہا تھا وہ جو اپنی تائی کو مسوم سمجھتا تھا آج ان کا لالش دیکھ ان کی روکنڈے کھڑے ہو گئے تیزہ شنمیندگی بھی ہوئی کہ اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنی تائی کی بات مانتے آئے اور ان کی ماں کو بہت کچھ سہنا پڑا اگر وہ ان کے ساتھ ہوتے تو شاید انہیں اتنا سب نہ سہنا پڑتا ان کی سب ان کی سب سن کر انہی کے کھیل میں ماں دے گا بس اسے کل کا انتظار تھا اس کے قدم اب اپنے کمرے کے جانب تھے اسے اب علینا کو سمجھانا تھا شاہزیب کمرے میں داخل ہوتا ہے سامنے علینا کو گٹنوں میں سردی روتے دیکھا علینا میری بات سنو میری جان شاہزیب کا لہجہ نرمی لیے ہوئے تھا پر علینا اس کی آواز سنو کے اقدام پاگل ہو گئے اس کے جانب بڑھنے لگی علینا نے اس کے پاس جاتے اس کا گربان پکڑا سے جھونڈنے لگی مجھے بتائیں میرا قصور کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں ایسی نہیں اور آپ کی وہ مقار تائی نے مجھے پر اتنی جھوٹے عزام مات لگائے اور انہیں چھوڑیں آپ کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی میں اب آپ سے کل ہی طلاق لے کر اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں گی وہاں مجھے سچا پیار تو ملے گا شاہ زیب اس کی بات پر تڑپ اٹھا اور اسے اپنی باہوں میں بیشتا ہوا بولا میری جان میری بات تو سنو میں تمہیں کہیں نہیں جانتے ہوں گا ایسا سوچنا بھی نہ علینا اس کے گرفت سے نکل لی اور بولی کیوں اب آپ مجھے دنیا سے چھپا کر اپنی حفظ کی تسکین چاہتے ہیں کیونکہ چھوڑ تو آپ نے دینا ہی ہے پھر مجھے استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے شاہ زیب اس کے الفاظ سنو کر غائب دماغی سے دیکھنے لگا علینا خاموش اب مجھے تمہارے موز سے ایک لفظ نہ سنائی دے کاش تم میری بات سن لیتی تو اس طرح کا گند اپنے ذہن میں نہ ڈالتی اب کل ہی اس کا فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کرتا ہے میں اب تمہارے قریب نہیں آوں گا اور کل تم واقعی پشتاوے کی آگ میں جلو گی شاہ زیب اسے چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا وہ علینا کو روتے دیکھ کر پگلنا نہیں چاہتا تھا علینا کو اپنے الفاظ کا احساس ہوا تو شرمندگی کے مارے چیخیں مارنے رونے لگی باہر جاتے شاہ زیب اس کی رونے کی آوازیں سن کر آنکھیں میچ لیں اور کان بند کرتا حویلی سے نکل گیا علینا اپنے کئی پر پشتاوٹی رہی تھی پر وہ کیا کرتی ہے سب کچھ سن کر اس کے حساب جواب دے چکے تھے وہ تڑپ اٹھی تھی خان کا کبھی بھی کسی دوسری عورت کے ساب رداش نہیں کر سکتی تھی کمرے میں اب صرف سسکیوں کی آواز دی گھر آتے ہی جب حرم کے سر پر پہاہ ٹوٹ گیا تو وہ غصے سے پاغل ہوگی اسے شاہ زیب خان پر بہت غصہ آ رہا تھا وہ بھی وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتا تھا اسے اپنی ماں پر بھی افسوس ہو رہا تھا جو کسی دوسری لڑکی کی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی اس نے سوچا تھا کہ اگر شاہ زیب خان اسے فتنی ربینہ سے شادی کی تو ساری زندگی اسے سے باد نہ کرے گی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ شاہ زیب نے اگدم اسے تو جہاں زیب نے اسے اگدم اپنے خسار میں لے لیا وہ جو اپنے کمرے میں ٹھہ رہی تھی اگدم کسی کے بازو کو اپنے کمر پر پا کر چیخ اٹھی جہاں زیب نے اس کی چیخو چیخو اس کے موپر ہاتھ رکھ کر بیچ میں ہی دبا دی اس کے کان میں سرگوشی کی یار مائی لیڈی کیا ہو گیا آپ کا شوہروں میں کچھ سوچیں کہ آپ کو میرے علاوہ کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے حرم اس کے خسار سے نکلی اور اسے غصے سے دیکھنے لگی حرم نے اپنا غصہ بہت مشکل سے کنٹرول کیا پا جہاں زیب کہ اس کو پھر قریب کرنے پر وہ جھنجلا کر دور ہوئی آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کیوں بار بار میرے قریب آ جاتے ہیں ایک بار سنائیں نہیں دیتا مجھے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ویسے آپ کو یہ کون سی محبت جاگ رہی ہے پہلے تو کبھی نہیں جاگی تھی وہ اپنا ضبط کو کھو کر بولی حرم میری جان تم کیا بات کر رہی ہو یہ کس طرح کا لہجہ ہے جہاں زیب کو حرم کے لہجے پر غصہ تو آیا تھا پر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ پرشان ہے اس لئے اپنا غبار اس پر نکار رہی ہے ورنہ کبھی بھی حرم نے یہ لہجہ نہ رکھا تھا کوئی نہیں ہوں میں آپ کی جان میں تو اس طرح وہی بولتی ہوں اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے تو کریں نہیں تو باہر جائیں ویسے بھی مجھے میں اتنی ہمن نہیں ہے اچھا ہوا ہوگا آپ چلے جائیں حرم نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا جہاں سے بس کی اس قدر بتمیزی پر اس سے بازو سے دبوچا تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کس طرح بات کر رہی ہو تمہارے سامنے کوئی اور نہیں ہوں میں ہوں لگی سمجھ آج کے بعد مجھے اس طرح بات کی تو میں زبان کٹ کر تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا اس کے زور سے بازو پکڑنے پر حرم کی آنکھوں میں آسو آگے وہ اس کی بات پر چیخر بولی آپ دونوں بھائیوں کا کام ہی یہی ہے جب دل کی استعمار کر لی اور جب دل کی اتھتکار کر رکھ دی آخر مرد ہونا عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھو گے پر میں علینا بھابی نہیں ہوں جو دوسری عورت برداشت کر لے میں حرم ہوں اور میں آپ سے دب کر نہیں رہوں گی اتنا شوہر بولا جا رہا ہے تو پہلے کیوں نہ شوہر یاد آیا پہلے تو آپ مجھے ذلیل کر کے رکھ دیتے تھے آپ کون سی کائے پلٹ چکی ہے جو آپ کا لہجہ بدل گیا ہے دونوں بھائی ایک جیسے حرم شاہ زیب خان کا غصہ جہاں زیب پر اتارا اس کے موں میں جو بھی آیا آلفل بکنے لگی اسے یہ بھی نہیں یاد رہا کہ وہ جس کے بارے میں بور رہی ہے وہ اس کا جان بھائی ہے اور کیا کرتی غصے کو صحیح حرام کہا گیا ہے ایک علینا کا رونا دوسرا شاہ زیب خان کا صبح سے گھر سے باہر رہنا اور اب جہاں زیب کے قریب آنے پر اس کی حمد جواب دے چکی تھی اس یقین نہیں آرہا تھا کہ شاہ زیب بھائی علینا کے ساتھ ایسا کر سکتے وہ تو سمجھی تھی کہ شاید اب وہ اس رشتے کو آگے لے کر چلیں گے پر ربینہ کے ساتھ شادی کر لیں گے یہ علم نہ تھا حرام کی بات پر جہاں زیب کا ہاتھ اٹھا تھا جسے اس نے رستے میں ہی ضبط کر لیا تھا حرام مجھے جو بولنا ہے بولو میرے بھائی کے بارے میں سا مت بولنا کیا خرابی دیکھی ہے تم نے میرے بھائی میں دوسری عورت کون سی بھائی علینا کے ساتھ خوش ہیں اور کل انہوں نے خود اپنی بیوی کل انہوں نے خود اپنی بیوی مانا ہے یہ جا کر اپنے بھائی سے پوچھے جسے کل بیوی مان کر لے کر گئے تھی اس کی حفاظت کیوں نہ کر سکی اور کیوں ربینہ سے شادی کر رہے ہیں حرام کی بات پر جہاں زیب کو شوق ہوا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بھائی ایسا نہیں کر سکتے ابھی بھائی سے بات کرتا ہوں جہاں زیب کی بات پر حرام کے چہرے پر ایک تنظیم مسکرہٹ ابر آئی تھی اور تمہیں تو میں خود نپڑ لوں گا حرام اس کی بات پر مسکرہائی تھی اب جو بھی وہ پر جہاں زیب اسے شادی کو روکنے کی بھرپور کوشی کرے گا اور حرام بھی یہی چاہتی تھی کہ اس لیے اسے غصہ دلایا اب بس وہ شادی کے لیے شادی اب بس وہ اس شادی کے نہ ہونے کی دعا ہی کر سکتی تھی وہ باہر جانے لگی ابھی کہ جہاں زیب انہیں اسے پکڑ خود سے قریب کیا اور اس کے چہرے پر جھگ گیا اور اس کے چہرے کو دیوانہ وار اپنی سانسوں کی مہنے سے مہکانے لگا حرام جو باہر جانے لگی تھی صافت پر سہمگی جو بھی ہوا اسے جہاں زیب سے خوف آتا تھا جہاں زیب جہاں زیب اپنے عمل سے فارغ ہوا تو حرام کی پھولی سانسیں لیتے چہرے کو تھوڑی تھوڑی سے پکڑ کا قریب کیا اور اس سے دیکھنے لگا اور اس کی شربتی لبوں پر اپنی چھاپ دیکھ رہا تھا جو سرک ہو گئے تھے میری جان آج کے بعد مجھے بھڑکانے کے علاوہ مجھ کو اصل بات بتا دیا کرو اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے بھڑکا کر تم کوئی کام کروا سکتی ہو تو تمہاری بھولیں تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی یہ سن کر بہت برا لگا اور میں پوری کوشش کروں گا شادی روکنے کی پر اس چھوٹے سے ذہن پر زور نہ ڈالا کرو ورنہ میں اس سے بھی بڑھ کر سزا دوں گا مائش پر تڑپ اٹھی اس نے دور ہونا چاہا جہاں زیب نے اسے اور بینچ کر سینے سے لگا لیا حرم اپنی بے کوفی پر شرم سے لال ہو رہی تھی جہاں زیب دیوار کے ساتھ لگا کے اس کے ہاتھ اوپر کر اوپر لے گیا اس کے لب حرم کے پور پور کو مہکا رہی تھی حرم کی زبان اس کے کالوں سے لگ چکی تھی جیسے ہو ہی نہ ہو وہ جکی پلکوں کے ساتھ اس کی کاروائی کو برداشت کر رہی تھی جہاں زیب اس کی کمیز کندے سے تھوڑا سا نیچے کی اور وہاں پر لب رکھے حرم کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر آٹھ ہیرہ ابھی وہ گستاخی کرتا حرم رونے کے در پر ہوگی جہاں زیب اسے خود سے دور کرتا باہر نکل گیا ورنہ صبح حرم کوئی اور ہی کہانی لے کر کمرے سے نکل دی اس سے اپنے جذبات کابو کرنے تھے اس لیے وہ حرم سے دور ہو گیا پیچھے حرم گرے گرے سانس لیتی خود کو نورمل کرنے لگی اس سے صحیح معنیوں میں جہاں زیب سے ڈر محسوس ہوا تھا اور اس کی قربت کا احساس کر کے پھر سے جھم گئی جہاں زیب جہاں زیب شاہ زیب خان کو ڈیرے پر بھی ڈھونڈنے آیا تھا پر وہاں بھی نہ تھا اسے صبح شاہ زیب خان سے بات کرنے کا ارادہ کیا تھا اگلے دن بھی شاہ زیب خان سے دو لمحے کے لیے شکل دکھا کر واپے چلا گیا تھا شام کو نکاح کے تقریب رکھی گئی تھی ربینہ جیت کی ہزار میں وہ خود کو اس شاندر حویلی کی مالکہ سمجھ رہی تھی اسے دورہ نکاح کا وقت بھی آگیا شاہ زیب تھوڑی دیر پہلے ہی آ چکا تھا اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا جیسے اسے شادی سے بہت خوش ہو علینا اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی کل راہ سے اس نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا وہ خان کو تیار ہوتے دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا شور کسی ہورکوں نے جا رہا تھا وہ بے بس تھی خان نے علینا کو ایک نظر بھی نہ دیکھا تھا علینا اپنی آنکھوں پر بازو رکھیر سونے کی اتاکاری کر رہی تھی خان اس کے پاس کیا ہمارے کپڑے رکھے ہیں انہیں پہن کا تیار ہو جاؤ وہ علینا کو عام سے رویہ میں حکم دے رہا تھا جسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور یہ کسی اور کی شادی میں جا رہے ہیں علینا نے اس کو شکوا کرنا نظروں سے دیکھتے ہوئے کپڑے جھپٹ کر واشروم میں گھس گئی شازیب خان اس کی شروانی والے شازیب خان اس کی شیڑنی والے روپ کو دیکھتے ہوئے حسدی ہے میری شیڑنی علینا واشروم سے نکل کا تیار ہونے لگے اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر تباہی تباہی ہونا ہے تو کیوں نہ بہادر بن کر ہے ہو ایسے وہ خود کا تماشا نہ بنا لیں آج وہ آج وہ ان کو بھی بتائے گی کہ اگر وہ اسے چھوڑ رہا ہے تو تو اس میں بھی اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑھ رہا وہ بھی خوش ہے جلد ہی وہ اپنے باپ کے پاس چلی جائے گی نکا کا وقت قریب آئے تو ربینہ کو لے کر بٹھا دیا گیا جب مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا تو وہاں شازیب خان کی جگہ فرحان یوسف کا نام پا کر بے ہوش ہونے کے قریب تھی وہاں سب نفوظ اس بات پر پشان ہو گئے اور بولے کہ مولوی صاحب آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے ان کا نکاح شازیب سے ہے مولوی صاحب کے بولے پر پہلے ہی شازیب خان بول اٹھا نہیں ربینہ کا نکاح میرے سے نہیں فرحان سے ہو رہا اس نے سب کے سورب بم پھوڑا تھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو میری بیٹی تمہارا کوئی کھلونا ہے کہ تم جس سے چاہو اس سے نکاح کر دو شہانہ بیگم آپ اس سے باہر ہوتی ہوئی بولی شازیب خان کی بات سن کر تنز بھرے لہجے میں ہسا تھا آنٹی آپ کی بیٹی کو تو کھلونا بھی نہ رکھے جو خود اپنے آپ کو کھلونا بناتی ہے اور ویسے بھی میں اس سے نکاح کر ہی نہیں سکتا اپنی بیٹی سے پوچھئے کیا یہ فرحان کے بچے کی ماں نہیں بننے والی آپ کو تشکر شکر بنانا چاہیے کہ اس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے وہ بھی عزت اور ترام کے ساتھ ورنہ اس جیسی لڑکیوں کو گھر میں داخل نہ ہونے دیکھ کوئی شازیب کے بولنے کی دیر تھی کہ سب ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے سب سے پہلے حسن صاحب اٹھے تھے یہ تم کیا بول رہے ہو تم ہوش میں بھی ہو تم کس طرح کا الزام لگا رہے ہو وہ آج پہلی بار اس طرح کے گھر کے معاملات میں بولیتے سالح خانم تو بولنے کے قابل بھی نہ رہی تھی بابا میں سچ بول رہا ہوں آپ پوچھیں نا شہانہ بیگم سے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ میرے پاس پورے پروف ہیں اور یہ لڑکی واقع میں فرحان کے بچے کی ماں بننے والی اور اس کا مصم اسے شادی کر کے صرف اس بچے کو میرا نام دینا تھا وہ تو شکر ہے کچھ دن پہلے فرحان میرے سے مل کر بات کر چکا ورنہ مجھے کبھی سچ کا پتہ ہی نہیں چلتا یہ لڑکی اپنا گند میرے سر پر تو اپنا چاہتی تھی شاہزیب کی بات پر حسن صاحب نے شہانہ بیگم کی طرف دیکھا اور پوچھا جس پر شہانہ بیگم کا سر جھوٹا جو کا سر سچ بتا رہا تھا ابو چھپانے کا کیا فائدہ وہ ربینہ کے شادی فرحان سے کرنا چاہتی تھی کیونکہ ان کے پاس اپنی عزت بچانے کا یہی طریقہ سمجھ میں آیا پر جب سالیہ خانم نے ان سے شہزیب کی رشتے کی بات کی تو ربینہ شہانہ بیگم لالچ میں آ کر وہاں سے بھاگ نکلی انہوں نے سالیہ خانم کو زور دیکھ کر شادی جلدی شادی کا شوم چاہے تاکہ ان کا جھوٹ شکا رہے پر اب سچ سامنے آنے پر وہ خموش ہو گی تھی اور ربینہ کو بھی اپنی عزت فرحان کے ساتھ نکاح میں ہی لگی کیونکہ وہ ابھی بھی ربینہ کو اپنا پرانا چاہتا تھا اپنے بچے کے لئے وہ خموشی سے اس نکاح پر عزماند ہوگی سالیہ خانم کو موں کی کھانی پڑی تھی وہ جس رڑکی کے ساتھ شہزیب خان کی شادی کرنا چاہتی تھی وہ ایسی نکلے گی اس بات نے انہیں کہیں کبھی نہیں موں دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا دوسری جانب علینا اس کاروائی کو ہوتے دیکھ کر خود سے شرمندہ تھی کہ اس نے کس طرح شازیب خان کو باتیں سنائی تھی ربینہ نکاح کر کے شہینہ بیگم کے ساتھ چل دی اور سب نے اس کے جانے کو آفیہ جانا تھا اس کے جاتے ہی سالیہ خانم سوفے پر ڈھائگی تھی اس وقت شازیب کسی کو لے کر حویلے میں داخل ہوا تو علینا یہ دیکھتے بے کابو ہوئی اس وجود کی جانب بھاگی تھی علینا اپنے سامنے اپنے باپ کو پاک حیران و پشانتی پر جب اسے شکین آئے کہ یہ اس کے ہی بابا ہے وہ دوڑکن کی باہوں میں سما گئی وہ ان کے سنے سے لگی رونے رونے لگی اسے ہوش ہی نہیں رہا کہ کوئی اس سے کیسے دیکھ رہا تھا اس کے رونے کے رادے کو بڑھتے دیکھ شازیب اسے ان کی باہوں سے نکالے اپنے اخسار میں لے آیا علینا اس کی طرف شکریہ کرتی نظروں سے دیکھا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس طرح شازیب کا شکریہ دا کرے آج میری اور علینا کی رخصتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس میں علینا کو کسی بھی قسم کا پشتاوہ ہو اس کا باپ اس میں شامل نہیں جو ہونا تھا ہو گیا پر میں اب اور علینا کو اس چیز کی سزا نہیں دے سکتا لینا میری بیوی اور میری بیوی رہے گی اور جیسے اس حویلی سے جسے اس حویلی سے جانا ہے وہ جا سکتا ہے اسے کھولی اجازت ہے اگر تم نے ایسے ہی کرنا تھا تو سیدھا ہمیں بتا دیتے تماشا کرنے کی کیا زورت تھی سالح خانم اس بار اپنے پرانے دم خم سے بولی تائی جان آپ تو بولی ہی نا آپ جیسی لالچ عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی شازیب انہی کی لہجے میں جواب دیتے ہوئے بولا شازیب تمی سے بات کرو آج جو بھی ہوا اس میں سالح خانم کا کیا قصور ہے اگر انہی علم ہوتا تو وہ کبھی شادی کا نہ بولتی حسن صاحب نے انہیے ڈانتے ہوئے کہا بابا آپ کو نہیں معلوم آپ ہمیشہ اس عورت کو عزت دیتے ہیں آئے ہیں یہ اس قابل نہیں جو عورت فائدے کے لیے کسی کو کوک جارنے کی کوشش کر اس کی عزت اس کو عزت دینا غلط ہے یہ عورت ہماری کچھ نہیں لگتی اس نے اس حویلی پر اور ہم سب پر اپنا قبضہ کرنے کے لیے میری ماں کو مارنے کی کوشش کی اور جب وہ نہ ہو سکا تو ہمیں اپنے قابل میں کر لیا اور میری ماں کو ظلیر کیا ہمیں پیدا ہونے سے پہلے مارنا چاہا عورت تو اور علینا کی اوپر بھی جھوٹے الزامات لگا انہیں اپنے بیٹے کی غلطی نظر نہ آئی بس لالچ میں اندھی ہو کر کسی مظلوم پر اضرام لگا دیا اور آج جو کچھ ہوا اس میں بھی اس عورت کا ہاتھ ہے بس وہ تو مجھے ان کی باتیں وہ تو میں نے ان کی باتیں سن لی تو اس سے لالچی عورت کا سلچرہ سامنے آگے ایسے تو اپنے بیٹے کی موت کی بھی پرواہ نہ آتی شاہ زیب خان بولنے پر آیا تو اس کا سچ سب کے سامنے کھول دیا سب اس کا سچ کو سن کر ساکن ہو کہ یہ جھوٹ ہے ایسا نہیں ہو سکتا حسن صاحب بے بس ہو کر بولے ان کا اعتبار آج جھوٹ چکا تھا سالیہ خانم تو بولنے کے قابل نہیں رہی تھی یہی سچ ہے نہیں تو پوچھ رہی سورت سے جس کے پیچھے لگ کر ہم اپنی ماں کی حق تلفی کرتے رہے شاہ زیب کے بولے پر سالیہ خانم علینا پر چھپنے لگی اس منوس کی وجہ سے سب برباد ہوا یہ سب جھوٹ ہے میں صرف اس حویلی پر اپنی حکرمانی چاہتی تھی اس ڈائن کی وجہ سے سب برباد ہو گیا وہ لینہ کے پاس جاتی کہ حسن صاحب کا ہاتھ ان پر اٹھا تھا سالیہ خانم مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کتنا گر جاؤ گی تم سالیہ خانم اوپر ہاتھ رکھے دیکھنے لگی آج سے پہلے کبھی بھی انہوں نے ان پر ہاتھ نہ اٹھایا تھا اور آج سب کے سامنے شاہ زیب و مریم خاتون کے پاس گئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے پلیس مجھے ماف کر دیں میں نے جو بھی کیا اس کی مافی تو نہیں پھر بھی مجھے ماف کر دیں شاہ زیب کے ساتھ سا جہاں سے بھی اپنی ماس سے مافی مانگنے لگی اسے بھی سجان کا خود سے شرمند کی محسوس ہوئی تھی مریم نے بینا کچھ انہیں اپنے سنے سرگاہ لیا تھا ان سے حسن اور حسنان صاحب نے بھی ہاتھ چھوڑ کا مافی مانگی تھی مریم خاتون نے تو حسنان صاحب نظریں ملانے کے قابل نہ رہے تھے ان کے سامنے ان کی بیوی کے ساتھ ظلم ہوتا رہا ہو وہ لا علم رہے کچھ دیر بعد جب حالات نورمل ہوئے تو شاہ زیب خان نے اپنی رقصتی کا شوشہ چھوڑا یار میری بھی رقصتی کرو مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے آپ لوگ تو اس پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہو اس کی بات پر حرم نے کہکہ لگایا تھا حرم اپنی ماں کی یہ حرکت دیکھ کر بہت اداس ہو چکی تھی پر اس نے انہیں کمرے میں چھوڑ کا واپس آگئے کیونکہ وہ انہیں سوچنے کا وقت دینا چاہتی تھی بھائی جتنا آپ نے ہمیں تنگ کیا ہے نا یہ تنگ کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے بھول جائیں آپ کی بیوی آپ کو ملے گی حرم نے شاہ زیب خان کے بے چین چہرے کو دیکھتے ہوئے مزاق بڑ بنایا اس کی بات سنکر شاہ زیب خان اکدام اگر بڑھا گیا اور بولا حرم میری لارلی بین یہ ظلم نہ کرو تمہارا بھائی آپ کی بھابی کے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوب چکا ہے اگر اب مجھے میری بیوی نہ ملی تو مٹھا کر لے جاؤں گا اس کی بے باقی پر جہاں حرم کا مو کھلا تھا وہیں علینا مو چھپانے کوئی جگہ ڈوڑنے لگی بھائی آپ اتنے بے شرم تو نہ تھے حرم کے مو سے اگدم نکلا جس پر سب ہز دی ہے شاہ زیب نے اٹھ کر علینا کا ہاتھ پکڑا اسے لے کر کمرے میں جانے لگا پیچھے سب کا مو اس کی اس کی جرت پر کھل چکا تھا علینا خود شرم سے پانی پانی اس کی کاروائی دیکھ رہی تھی جہاں زیب نے تو بقیادہ ہوتنگ کی تھی شاہ زیب کان بند کرتا کمرے میں جاتے اس نے علینا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ڈرسنگ روم میں گز گیا علینا جو اس کے رویہ پر خوش ہو گی تھی اس نے اسے ماف کر دیا اس کا رویہ دیکھ کر پھر سے اداس ہو گی تھی شاہ زیب واپس آ کر بیڑ پر سونے کی تیاری کرنے لگا علینا وہیں اس کی بے رکی کے رونے کی تیاری کرنے لگی شاہ زیب کچھ دیر تو اس کے رونے کو دیکھ کر برداشت کرتا رہا جب اس کی برداشت جواب دے گی تو اٹھا اور جا کر علینا کو دیکھنے لگا اب سونے کا ارادہ ہے کہ سائے رات جا کر چوکیتاری کرنی ہے شاہ زیب میں تنس کے تیر چلائے اس کے تنزیہ پر اس کے تنس پر علینا اور رونے لگی شاہ زیب نے اس ردے کر اپنی ہسی کنٹرول کی تھی اس علینا پر پیار آ رہا تھا جو اسے منانے کی بجائے خود رو رہی تھی شاہ زیب اٹھا اور اٹھ کر اس کے پاس گیا کئی لہمیں دیکھتا رہا پھر ایک دم سے سیبہوں میں اٹھا کر بیٹھ کے جانب چل دیا وہ بیٹ پر بیٹھ گیا علینا ابھی بھی اس کی گود میں تھی وہ جو رونے کی شکل میں تھی اس کی حرکت پر جھم گی شاہ زیب نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا اور بولا بیغم جب آپ منان نہیں سکتی تو غصہ دلانے والے کام کیوں کرتی ہیں شاہ زیب نے شرار سے اس کی تھوڑی کو چونتے ہوئے کہا علینا اس کی بات پر شرمائی تھی اور بولی اور مجھے سمجھ میں نہیں آرہا آپ کو کیسے مناؤں سوچ کر رونا آرہا تھا علینا کی مسلمیت پر کہنے پر شاہ زیب کو اس پر ٹوٹ کا پیار آیا تھا شاہ زیب نے اس کے گالوں کا بوسہ لیتے اسے خود میں بینچا تھا علینا آج کے بعد جو بھی ہو مجھ پر جگہی رکھنا میں کبھی بھی تم سے بے وفائی نہیں کر سکتا علینا نے اس طرح شمندگی سے جھکا لیا اور بولی خان میں جان بھوچ کر نہیں بولنا چاہتی تھی وہ بس آپ کو کسی اور کا ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی وہ بس میرے موں سے نکل گیا پر میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے میں اپنے بابا سے ملی کیا اب میں ان سے مل سکتی ہوں علینا کے بابا سے اس سے مل کر واپر چلے گئے تھی انہیں کچھ کام تھا جی میری جان کیوں نہیں جب مرضی مل لینا آپ کو میرا خیال نہیں تو مجھے تو آپ کا ہے علینا اب بھی اس کی گود میں بیٹھی اس کے سینے کے بالوں سے کھیلتی چکی تھی کیا نہیں خیال رکھا میں نے جناب علینا کے لات بڑے لہجے میں بولنے پر شازیب دلو جان سے ہارا تھا جی مجھے پتا ہے کتنا خیال ابھی تک اپنے نامزد شہر کو خود سے دور رکھا پتا بھی ہے اس مظلوم پر کیا گزری ہے اس کے انداز پر علینا ہسی تھی اور اس کی گود سے نکل کر بھاگنے لگی علینا کو بھاگتے دیکھ کر شازیب اسے کھینچ کا بیٹھ پر گرایا تھا اور اس کی چلاکی پر مسکرا رہا تھا کہاں علینا بیگم اسے آج کوئی نہیں بچا سکتا میری جان شازیب نے کہتے ہی اس کے لبوں کو قید کیا تھا علینا بینہ کسی جھجے اس کا پیار وصول کرنے لگی شازیب کے پیچھے ہڑتے ہیں علینا نے اس کے گال کا بوسا لیا تھا پھر خود ہی شرما کر اس کی گردن میں مو چھپا گی اس کی خدبہ خود شرمائی جانے پر شازیب کا جاندار کہکا گن جاتا شازیب اس کی گردن کو چومتے بہکنے لگا علینا اس کو خود سبردگی دے دی تھی شازیب اس کے ہاتھوں کو دبوشتے اس کے لبوں کا جام پینے لگا علینا گہری ساسے بڑھتی اس کے بھٹے قدم لال پیلی ہوتی محسوس کرنے لگی رات گزرتے شازیب کے شدتے بڑھ گئی جنہوں نے علینا کو خود میں سمیڑنے پر مجبور کر دیا سالح خانم اپنے کمرے کی ہو کر رہ گی تھی گھر کے بڑھوں نے سالح خانم کے مشروع کے بغیر ہی حرم اور جہانزیب کی رخصتی کی تاریخ رکھ دی تھی سالح خانم پشیمان تھی پر آپ شاید ہی انہیں اپنے پہلے والی عزت مل دی کیونکہ انہوں نے ان کا مان توڑا تھا اس لئے سب ان سے کھیچے کھیچے تھے حرم تھوڑا بہت ان کا کام کر دیتی ورنہ اس کا دل تو ان کے پاس جانے کو نہ کرتا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کس کی ماں ایسی ہو گئی ایک افتبہ در اقصتی رکھی گئی تھی مریم خاتون خوشی خوشی سب کام کر رہی تھی انہیں آج پہلی بار یہ مقام دیا گیا تھا ورنہ ہمیشہ سالح خانم کی باتیں سن کر کام کرتی تھی حرم کو جہانزیب سے پردہ کروا کر رکھا گیا تھا مریم خاتون کی فرمائش ساری رسمیں رکھی گئی تھی حرم اپنے کمرے میں بیٹی آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی وہ نہاں کر نکلی ویسے ہی بات گاؤن میں اُلٹی بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی کہ اسے کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس اس نے نظریں گھمائی تو سامنے صوفے پر برجمان پایا وہ حرم کو گہری نظروں سے تار رہا تھا حرم کی لمحے تو اس کی مجودکی کا یقین کرنے لگی اسے ابھی سے لگا کہ شاید وہ دن میں خواب دیکھ رہی ہے پر جہاں زیب کو واقعی میں اٹھ کر اپنی جانے باتیں دیکھ کر اس کی ہوش ٹکانے آگے وہ سن ہاتھوں اور دماغ کے ساتھ جہاں زیب کو دیکھنے لگی جہاں زیب کے قریب آنے پر حرم کے لب پھڑا کر ہلے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میرے کمرے میں کب آئے واپس جائیں کوئی دیکھ لے گا حرم نے پہلے تو نرم لہجے میں کہا پر آخر میں جاتے ہی اس کا لہجہ سکتا ہو گیا وہ کسی طرح جہاں زیب کو کمرے سے باہر نکالنا چاہتی تھی پر جہاں زیب تھا کہ وہ چپ صدائے سے تک رہا تھا حرم اسے اپنی جگہ جمع کر کھڑا دیکھ کر اس کی جانب بڑی اور اسے ہاتھوں سے باہر دکھنے لگی اس وقت اسے یہاں کوئی دیکھ لیتا تو شرمنگی ہوتی جہاں زیب اسے مسنا ہوا اس نے ایک دم حرم کے گرد خسار بنایا حرم کا دل کیا کہ اس کا مو نوچ لے جیسے ہا لمحہ رومینس کی سوچتی ہے آپ مجھے چھوڑیں گے یہاں کہ نہیں میں شرمن چاہ دوں حرم نے بینہ کسی لحاظ سے کہا مائی لیڈی اگر کوئی بیوی اس لباس میں ویلکم کرے شہر کا تو بچارہ شہر بھی انسان ہے کتنا روکے خود کو جہاں تیم نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا حرم کچھانک اپنے لباس کا ساس ہو اس کا بات گاؤن کیچا تانی میں کندے سے نیچے ہو کر سینے کی گہرائی واضح کر رہا تھا حرم نے جلدی جلدی اپنا گندے سے گاؤن اوپر کیا اس کا رنگ لال پیلا ہو گیا تھا وہ کبھی بھی سرہ کے ہلیے میں سامنے نہ آئی تھی وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہونے لگی پر جہاں زیب نے اس کے گرد بازو کا گہرا اور تنگ کر دیا تھا اسے باہو میں اٹھائے بیٹھتا کر لائیا تھا یہ آپ کیا کر رہی ہیں جائیں آپ پولیس کوئی آ گیا تو بہت ڈان پڑے گی حرم نے اسے ڈڑانا چاہا آج تو تم بھول ہی جاؤ کہ میں یہاں سے جاؤں گا آج کی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں گا جہاں زیب نے اس کے اوپر چادر عڑتے ہوئے کہا اچھا آپ رکے میں کپڑے پہناؤ حرم نے آخر کار شرم سے پانی پانی ہوتے ہوئے بولا مائی لیڈی ایسے ہی صحیح ہے میں ہی ہوں میں تو کہتا شادی کے بعد بھی مجھے ایسے ہی ویلکم کرنا رات کو جہاں زیب وہ حرم کی پندلی سلاتے اس کے گرد اپنا خسار بناتا بولا حرم جو بھاگنے کی تیاری میں تھی اس کا سارا وزن خود پر محسوس کر کے دنگ رہ گی جہاں زیب کی بڑھتی ہوئے گستاخیاں سے سمٹنے پر مجبور کر رہی تھی جہاں زیب اس کی گردن میں اپنی انگلیوں سے اپنا لمس چھوڑ آتا تو مجھ سے اتنا دور کیوں رہتی ہو مانا کہ میرا روئیہ غلط تھا پر میں تم سے سچ میں شدید محبت کرتا ہوں تمہارا مجھ سے بھاگنا مجھے تکلیف دیتا ہے جہاں زیب کی آواز میں کرم حسوس کر کے حرم کو اپنے نادر روئیہ کا احساس ہوا صحیح بھی تو اس سے ویسے ہی کر رہی تھی وہ تو پیار کرتی تھی جہاں زیب سے پھر بھی اس کی گلتیوں کا معاف کرنے کی بجائے اسے وہ خود سے دور کر رہی تھی اس نے تو رو رو کر جہاں زیب کی محبت مانگی تھی اور جاں ملی تو ایسے روئیہ رکھنا کہاں کی اقل مندی تھی حرم نے کوئی سوچتے ہو جہاں زیب کے سنے پر سر رکھ کر آنکھیں مود لیں جہاں زیب پہلے تو حیران رہا اس کی پیش قدمی پر پھر ہوش میں آتے اس کے لبو پر جھکا تھا اور یہ خیال ہی بہت حسین تھا کہ حرم صرف اس کی ہے اور اس نے اسے معاف بھی کر دیا ہے وہ اس کے لبو پر نرمی سے جھکا اسے موت پر کر رہا تھا آستہ سے دور ہوتے وہ اس کے شرمائے سے روپ کو آنکھ میں سمونے لگا لگ تو ہوت چکلر رہی ہو پر کیا کروں کھانے کا پرمنٹ مجھے اصل میں کل ملنا ہے سو بی بی میرا اور دل خراب ہو میں تمہارے ہوش ٹکانے لگاؤں میرا چلے جانا ہی اچھا ہے اس کے اقدام بھاگنے پر حرم کا کہکہ گنجا اس کے حسنے پر جھانزے واپس مڑا اسے اپنی جانے پھینچ کر پھر اس کے لبو کا شکار کرنے لگا وہ اس کے لبو کی چاشنی محسوس کرتا اسے خود سے الگ کرتا باہر نکل گیا حرم پیجے حرم کو اب اس کی انداز کی عادت ہو گی تھی وہ جب بھی کوئی گلتی کرتی وہ اسے ایسے ہی پر پھڑا کر رکھ دیتا وہ ہاتھوں میں موں چھپائے ویسے ہی بیٹ پر گرنے کے انداز میں لیٹی تھی اس کے اندر جیسے سکون اتر گیا تھا صبح رکستی کی تیاریاں شروع ہو گی تھی شام کو حرم کو جہانزیب کے ساتھ بٹھایا گیا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جو بھی ہو اسے اپنی ماں کے نہ ہونے کا وہ دکھتا صالح خانم اپنی ہار قبول کرتے کمرے میں لیٹی تھی انہیں لمحہ لمحہ اپنی بیٹی یاد آ رہی تھی کاش وہ لالش میں نہ ہوتی تو انہیں اسی طرح سب سے دور نہ ہونا پڑتا پر انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے اب وہ اپنے عمل سے سب کچھ سنبھال لیں گی حرم کو جہانزیب کے ساتھ بیٹھ کر بہت شرم آ رہی تھی کہیں نہ کہیں جہانزیب ایسے زومینی باتیں کر دیتا کہ وہ پرشان ہو جاتی ابھی بھی جہانزیب اس کے ہاتھ کو پکڑ سب کے سامنے لہرہا تھا کئی بار اس نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تھی پر ہر بار وہ اسے زور سے پکڑ لیتا تھا وہ جنگلاس گئی تھی کہ کبھی کبھی دوپٹا سٹ کر رہا تھا کبھی اس کی کمر میں ہاں ڈال کر بیٹھ جاتا وہ دو دو میڈر بات اس کی آواز آتی تھی کہ مائی لیڈی تھگ گئی ہو تو کمرے میں چلیں وہ اس کی جلبازی بہیران اور پرشانتی کہاں وہ اسے پسند نہ کرتا تھا اور اب ایسے تھا کہ اٹھا کر لے جائے حرم کی ناک میں دم کیا ہوا تھا اس نے اب بھی وہ کزنز کی چھے چھاڑ سے نپٹ کر پھر سے حرم کی ہاتھ کو پکڑ کر بیٹھا تھا جیسے حرم کہیں گم ہو جائے گی حرم نے بھی گہری سانس بڑھتے اس سے دیکھا اور پھر مسکرا دی مریم خاتون جو جہاں زیب کے حرم کو تنکرنے پر ہستی نظر اتا رہی تھی دونوں کی جوڑی نظر لگ جانے کی حد تک حسین تھی ہائی بیوٹیفول لیڈی کیسی ہیں اب شاہ زیب کے دودھ پڑے پڑے کا کزن جو علینا کو سرخ رنگ میں تتلی بن کر اٹھتے دیکھ رہا تھا اس کی جانے بڑھا جی آپ کون علینا اس کا طرز مخاطی بہت عجیب لگتا اس لیے تھنڈیٹ ہار لہجے میں گویا ہوئی ابھی وہ کوئی جواب دیتا ہے اس وقت شاہ زیب آیا تھا اس نے علینا کے کندے پر ہاتھ رکھا اور بولا جی کوئی مسئلہ ہے کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں وہ سامنے سردار کو دیکھ کر ڈرڈ کر چلتا بنا اسے ان کی درمیان بے تکلیفی دیکھ کر اندازہ ہو چکا تھا ان کے رشتے کا علینا کی اسے بھاگ کر جاتے دیکھ کر ہسی کا خوارہ نکلا تھا اس کی ہسی تب کنٹول ہوئی جب شاہ زیب اسے وہاں اکیلہ چھوڑ کر غصے سے چلا گیا علینا کو ایک دم سے اس کے غصے سے ڈرڈ لگا تھا سارے فنکشن علینا شاہ زیب کو شاہ زیب کو ڈھونڈ کر پاہ جاتی اور اس کو اگنور کرتے نکل جاتا جیسے تیسے کہہ فنکشن ختم ہوا حرم کو جہاں زیب کے کمرے میں پہنچا دیئے گیا حرم کزنز کے ہمراہ کیلے کمرے میں تھی بہاہ جاتی زیب کو وہ لوگ روک کر کھڑے تھے یا تم لوگوں نے ملنے دینا ہے کہ نہیں مجھے میری بیوی سے خود تو شادی کروا کر بچے پیدا کر لئے میری بات سب کو مرچے لگ رہی ہیں میری بار سب کو مرچے لگ رہی ہیں جاتی زیب نے بے شرموں کی طرح بولا سب کو موچھ پانے کے لیے جگہ ڈھونے پر مجبور کر چکا تھا جبکہ ینگ جنریشن کے چھت پاڑ کے اندر بیٹی حرم کو بھی ڈڑا گیتے حرم کو رہ رہے کہ جہاں زیب کا تاؤت دلا رہا تھا آ جائے سہی وہ اس کے پاس بتائے گی اسے وہ حرم سب کے معنی خیز نظریں اور حسی دہ دے کا تب گئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جوبہ ہو وہ بھی صرف اور صرف اس جہاں زیب کی وجہ سے جہاں زیب سے پیسے مانگ مانگ کر لینہ کی بس ہو چکی تھی پر وہ تھا کے دینے کو تیار نہ تھا آخر کا تنگ آکا لینہ نے شاہ زیب کی طرح متوجہ ہوئی اوپر اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے جا چکا تھا لینہ کو آج شاہ زیب نے خوب رولایا تھا اب بھی وہ اس کے رویے پر رونے والی ہو گئی تھی پر وہ زبردستی کی مسکراہ سجائے واپس شوہ شرابے کا حصہ بن گی تھی وہ کسی بھی طرح کچھ بھی نہیں شوہ کرنا جاتی تھی اس لئے جہاں زیب کی خوشیوں کے لئے واپس اس سے پیسے مانگنے لگی یار دیکھو مجھے دونن کے جانے کی دمکیا نہ دو اتنا کوئی پیدا نہیں ہوا کہ میری حرم کا مجھ سے دور کرے دوسری بات یہ پیسے لینے ہیں اپنے بندوں سے لو مجھے کیوں کنگال کر رہی ہو میں خود نیا نیا شادی شدہ ہوا ہوں جہاں زیب کے لہجے پر سب کا مو کھل گیا وہ کچھ کہتے کہ اس وقت روازے کے کھلنے کی آواز آئی جہاں حرم ہوش رانے والے حلیے میں خونخواہ بنی اس پر اس بنی پرس انہیں پکڑاتی جہاں زیب کا بازو پکڑ کے سے کمرے میں لے گئی سب حیرانی سے دونوں کو خونخواہ روپ دیکھ کر پہلے تو دیکھتے رہ گئے پھر جو حسنا شروع ہوئے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی دونوں کو اتنے دبنگ انداز میں دھولے کو جاتے ہوئے دیکھا تھا کمرے میں جاتے ہی ان کی حسی سنتے ہی کو ایک دم شرم نے آنگی رہا تھا وہ جو گسے میں جہاں زیب کو لے آئی تھی اب اس کے سینے سے لگی موش پانے لگی تھی اس سے اب احساس ہوا کہ وہ کیا کر چکی تھی جہاں زیب نے ہستے ہوئے اپنی مصوم دھولن کے گرد بازوں کا جال بنا دیا تھا کچھ دیر وہ اس کے سینے سے لگی رہی پھر اس سے جہاں زیب کی زبان کو جیسے پھر اس سے جہاں زیب کی زبان کو کھجلی ہوئی تھی یار اب پیچھے ہو جا اب ہم دھولہ دھولن والی رسم تو ادا کر سکتے ہیں نا وہ حرم کو سمیڑنے پر مجبور کر چکا تھا اس کے سینے میں بینچی جا رہی تھی چھپنی کی نکام کوشش کرتے وہ جہاں زیب کی جذبات جگا چکی تھی وہ اسے دیوار کے ساتھ لگاتا اس کے لبوں پر جھکا تھا وہ انہیں اتنی شدت سے انہیں نشیلے ہونٹوں کو جام پینے لگا حرم خود کو سنبھال دی اس کے گلے کے گرد بازو لپیٹ کی جہاں زیب اس کے لبوں کو ازاد کرتے اس کے چہرے کو دہنے لگا وہ گہری گہرے سانسیں بڑھتی سے مدوش کر رہی تھی جہاں زیب نے اس کے ڈبٹے کو اسے سلیادہ کرتا دور پھینک دیا وہ اس کی گردن میں چہرہ دیتے اس کی خوشبو محسوس کرنے لگا اس کے سانسوں کی مہر گردن پر محسوس کر کے حرم نے لمبے سانس بھرے اس سے مینا تھی کہ جہاں زیب اس قدر شدد پسند ہوگا وہ اس سے ایک لمحے کے لیے خود سے الگ نہیں کرنا جاتا تھا جہاں زیب اس کی چولی کی دوری کھول دی اور اس کے کندے سے سرکتے وہاں اپنے لب رکھ دیئے خورم کے سینے کے گہرائی اس کے سامنے آوازہ ہوگی تھی وہ ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھپاتی جہاں زیب سے چھپنے لگی جہاں زیب نے اسے باہوں میں اٹھا کر بیٹ پر لٹایا تھا وہ ابھی خود کے گرد بازو ہاتھ باندے خود کو چھپا رہی تھی جہاں زیب نے اس کے ہاتھوں کو چھنکتے اس کا خسار توڑا تھا وہ اس کے گلے میں لوکٹ ڈالنے لگا جہاں زیب نے اس کے گلے کو بوسا دیتے اس کی گردن کو لوکٹ سے سجایا تھا وہ اس کے کان کے پاس بولا اب شرمانے کی بجائے مجھے میرا حق وصول مجھے میرا حق وصول کرنے دو آج کوئی رائد نہیں ملے گی حرم اس کی بات سنکر سمٹی تھی حرم کی سرائی دار گردہ میں لوکٹ جگمگار آتا جہاں زیب بیکتے ہوئے اس پر اپنی محبت نشاور کرنے لگا حرم نے بھی اس کی بے لگام جذبات کو کھلا چھوڑ دیا تھا آج وہ اپنے شوہر کی سنگت میں تھی سب وہ غم بھلا کر علینا کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی شاہ زیب وہ سونے کی تیاری کرتے پایا وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی پر جب بھی اس کے قریب جاتی وہ کہی نہ کہی غائب ہو جاتا تھا اب یہ علینا اسے بات کرنی تھی پر شاہ زیب سونے لگا تھا علینا بھاک اس کے سینے سے لگی تھی اس کا شاہ زیب کی نرازگی سے وحشت ہو رہی تھی اس لئے اس کے سینے سے لگی اور رونے لگی تھی شاہ زیب خان نے اس کو روتے دیکھ اس کا چیرہ دبوچا تھا اور خون اپار بولا اگر تم اب رونا شروع کیا تھا میں بہت برا کروں گا لگی سمجھا شاہ زیب کے دھارنے پر علینا خوف کے مارے اور رونے لگی شاہ زیب اس کو روتا دیکھ کر خود کو پرسکون کرنے لگا علینا نے روتے روتے بولا آپ وہ مجھ سے کیوں نراز ہیں میں نے نہیں بولا تھا وہ خود آئے تھے میں تو جانتی بھی نہیں تھی انہیں علینا سوسو کرتی اس کے سینے سے لگی بولتے شاہ زیب کا سارا خوصہ ختم ہو چکا تھا وہ اسے سینے سے لگائے بیٹ پر بیٹھا تھا وہ شاہ زیب کے غصے سے ڈڑ کر ابھی بھی رو رہی تھی یار اچھا بسوری غصہ آ گیا تھا اسے تمہیں اس ورہاں گھوڑنے پر مجھے یہ نہیں کہ تم نے بولایا یا اس نے مجھے تم پر یقین ہے شاہ زیب کے بولے پر علینا نے سر اٹھایا اور اسے غصے سے دیکھا اتنی سی بات پر آپ نے مجھے تنا رولایا ہے علینا کی روٹے لہجبہ شاہ زیب حسطہ میری جان تمہارے لیے اتنی سی بات ہے میں اتنی دیر اس کی نظریں محسوس کر کر کے کانٹوں پر لوٹا ہوں شاہ زیب علینا کے دونوں گانوں کا بوسہ لیتے بولا ویسے ابھی تک تم نے مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا کوئی تم مجھ سے ابھی بھی نراز تو نہیں شاہ زیب نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا وہ اس کے مو سے نکلوانا چاہتا تھا علینا اس کی بات پر تڑپ اٹھی اور شاہ زیب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی آپ مجھے تنگ نہ کریں میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے علینا یہ کہہ کر شرمانے لگی اس کے بولنے کی دیر تھی شاہ زیب اس کے لبے پر جھکا وہاں اپنی چھاپ چھوڑنے لگا علینا کو نڈھال کرتے اس نے چھوڑا تھا وہ سر نیچے کیے سانس بہال کرنے لگی شاہ زیب اسے خود پر گراتے بہکنے لگا سارے گلے شکوے ختم ہونے پر جیسے شاہ زیب کا پرانا روپ بھی جاگ اٹھا تھا علینا بھی خود سبردگی دیتے اس کا پیار وصول کرنے لگی اس رات ہوئیلی کے مکین دل میں بینہ کوئی غرض اور مطلب لیے سوئے تھے گھر آتے ہی سالہ خانم نے اس سے معافی مانگی تھی جس پر سب سے پہلے مریم خاتون نے گلے لگایا تھا جو بھی ہو معاف کرنے کے بعد بھی اپنا مقام رانے میں وقت لگتا ہے سالہ خانم نے سوچ لیا تھا کہ اب انہیں اپنا مقام بحال کرنے میں وقت تو لگے گا پر وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول بہت اچھا ناول تھا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا وانی کے ناول کو ایک ڈیفرنٹ وے میں رائٹر نے اس کو بیان کیا تھا تو انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہیں تب تک کے لیے اپنا دھیر صلاح خیار رکھئے گا اللہ حافظ